رسول اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا نَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُو عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ نَبِّ شَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْرَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي اللَّهُمْا رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ اَرْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَأَرْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةً اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلیمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین سورہ بینا ان چار سورتوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے جن کے لیے میں اس سے پہلے ایک عنوان تجویز کر چکا ہوں چہار سورہ نبوت و رسالت لیکن آج میں اس سلسلے میں اعادہ نہیں کروں گا چہار سوروں کے بارے میں اپنا میں تصور تفصیلاً بیان کر چکا ہوں اور اس چہار سورے کی چار سورتوں کے مابین جو باہمی ربط اور مناسبت ہے اس کو بھی تفصیلاً اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے آج کیونکہ وقت کم ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہی نشست میں سورہ مبارکہ کے درس مکمل ہو جائے لہذا میں تمہیدی مضامین پر مخصرف نہیں کر رہا ہوں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں سب سے پہلی بات کہ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں شدید اختلاف ہے یہ بات میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو جوڑا ہے سورت القدر اور سورہ بینا ان دونوں میں جہاں مضمون کی مناسبت ہے اور اشتراک ہے وہاں ساتھ ہی یہ بھی قدر مشترک ہے کہ ان دونوں کے بارے میں شدید اختلاف ہے کہ آیا یہ مدنیات میں سے ہیں یا مکیات میں سے سورت القدر کے بارے میں تو وہ اختلاف اتنا شدید نہیں لیکن یہ کہ سورہ بینا کے بارے میں تو ابھی میں چند باتیں جو عرض کروں گا اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اختلاف بہت شدید ہے بعض حضرات کے قول کے مطابق جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ مکی ہے لیکن بعض دوسرے حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک یہ مدنی ہے گویا کہ دونوں طرف جمہور کا لفظ موجود ہے ابو حیان صاحب بحر المحیط اور عبد المنیم ابن الفرس صاحب احکام القرآن نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ یہ مکی ہے یعنی جمہور کے دونوں اقوال کی مناسبت کر کے اور ان کو تولنے کے بعد اس کا فیصلہ یہ ہے ان دونوں حضرات کا عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی دونوں ہی قول مرمی ہیں اگرچہ یہ کہ زیادہ جو ان کا قول قابل قبول قرار دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ مکی ہے اس معاملے میں سب سے زیادہ فیصلہ کل معاملہ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کا ہے وہ اس پر جازم ہیں کہ یہ صورت مکی ہے ابن مردویہ نے ان سے یہ روایت ایک صحیح سنت کے ساتھ نقل کی ہے جہاں تک اس کے مضامین کا تعلق ہے داخلی طور پر واقعہ یہ ہے کہ کافی رجحان ادھر بنتا ہے کہ یہ یا تو مدنی ہے اور یا یہ کہ مکی دور کے آخری زمانے سے متعلق ہے اہل کتاب کا ذکر قرآن حکیم کی مکی صورتوں میں یقیناً جو آخری دور کی مکیات ہیں ان میں آیا ہے لیکن جس قدر وضاحت کے ساتھ یہاں آ رہا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی رائے خاصی قبی معلوم ہوتی ہیں جو اسے مدنی قرار دیتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے زمن میں خود میری ذاتی رائے بھی انہی حضرات کے حق میں ہے جو اسے مکی قرار دیتے ہیں اس کے زمن میں میں پچھلی مرتبہ آرز کر چکا ہوں کہ اس میں اصل فیصلہ کون چیز جو ہے قرآن مجید کی ترتیب اور سات گروپوں میں تمام صورتوں کا منقسم ہونا جن میں سے ہر گروپ کے ابتداء میں ایک یا ایک سے زائد صورت مکی ہے اور اختتام ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مدنیات پر یہ نظم جو ہے قرآن مجید کا جیسا کہ ہم پورے دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان بارہا اس کو ہم بیان کر چکے ہیں وہ بہت ہی یہ بات جو ہے یہ رائے بڑی مستحکم اور محکم معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے اگر اسے مدنی قرار دیا جائے تو پھر وہ گروپ جو ہے وہ سات نہیں رہتے آٹھ ہو جاتے ہیں میری اس معاملے میں رائے وہی ہے جو مولانا عمیر صلی اللہی صاحب کی ہے کہ یہ گروپ جو شروع ہوا ہے صورت الملک سے یہ تمام مکیات پر مشتمل ہے آخر میں صرف چند صورتیں مدنی آئیں ہیں ان میں اگرچہ ان صورتوں کی تعیین میں مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے لیکن اصولاً یہ بات میرے نزدیک صحیح ہے کہ یہ گروپ جو ہے اکثر اور بیشتر مکی صورتوں ہی پر مشتمل ہے ویسے بھی یہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبات کیا یہ ریسی پروکل معاملہ ہے جو پہلا گروپ ہے اس میں مکی صورت صرف ایک ہے صورہ فاتحہ وہ اپنی جگہ پر اپنے عظمت کے اعتبار سے اپنے علو و شان کے اعتبار سے خاکتنی بھی اہمیت رکھتی ہو بارالحجم کے اعتبار سے کل سات آیات پر مشتمل ہے جبکہ اس کے مقابلے میں چار صورتیں نہائی طویل ہیں مدنی آر صورہ بقرہ صورہ آل عمران بلکل اکسی نسبت ہے کہ جو قرآن کے آخری اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے یہ اکثر و بیشتر تقریباً پورا کا پورا مکی صورتوں پر مشتمل ہے سوائے چند صورتوں کے جو آخر میں آئی ہیں جن میں میری رائے یہ ہے کہ صرف دو ہی صورتیں ہیں یعنی معوضتین قلعوض برب الفلق قلعوض برب الناس لیکن اس کے زمن میں اپنی رائے کے حق دلائل میں بعد میں ارز کروں گا دوسری بات تو اس صورتہ مبارکہ کے بارے میں پہلے ہی سے میں ارز کر دوں وہ یہ ہے کہ یہ مضمون تو میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے کہ قرآن حکیم اس اعتبار سے ایک بڑی عجیب کتاب ہے کہ یہ بیک مخت نہائیت مشکل بھی ہے نہائیت آسان بھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ ذکر کے لیے نصیحت کے لیے سبق آموزی کے لیے رہنمائی کے لیے ہدایت کے لیے تو اللہ نے اسے بہت آسان کر دیا لیکن اس کے علوم اس کے معارف اس کے حقائق اس کی گہرائیاں یہ واقعہ وہ ہیں کہ اس درجے کی ہیں کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کی گہرائی کو ناپ سکے اس اعتبار سے تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ مشکل ترین کتاب ہے یہ بات خاص طور پر اس صورتہ مبارکہ میں بہت نمائع ہو کر آتی ہے اس کی کل آٹھ آیات ہیں اکثر کے نزدیک اگرچہ جو بسری قرآن ہیں ان کے نزدیک تعداد نوع بنتی ہیں لیکن بالعموم اس پر اتفاق ہے کہ آٹھ آیات پر مشتمل ہیں ان میں سے ابتدائی چار آیات مشکل ترین مقامات میں سے ہیں قرآن حکیم کے اور آخری چار آیات بہت سادہ بہت سریح اپنے مضمون پر دلالت کرنے والی محکمات میں سے جن میں کوئی اشکال نہیں کوئی مہام نہیں اس اعتبار سے یہ قرآن کے بیق وقت مشکل اور آسان ہونے کی ایک بہت ہی نمائع مثال ہے خاص طور پر جو اس کی پہلی آیت ہے اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر اور علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی دونوں نے علامہ واحدی کا یہ قول نقل کیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں حاضحی آیتوں یہ پہلی آیت جو ہے سورہ مبارکہ کی اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ آیت قرآن حکیم کی مشکل ترین آیات میں سے ہے نظم کے اعتبار سے بھی اور تفسیر و تعویل کے اعتبار سے بھی دوسرا جملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ علامہ واحدی کا اس میں بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ گھپلے میں پڑ گئے ہیں یا یہ کہ وہ الجن کا شکار ہو گئے ہیں یا وہ تضادات کا شکار ہو گئے ہیں تخبطہ یعنی تخبطہ کا لفظ آتا ہے تخبطہ الشیطان من المس یہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے قصود خوروں کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے کوئی سراسیمہ ہو جائے اور حواس باختہ ہو جائے انسان شیطان نے گویا کہ انہیں چھو کر اور حواس باختہ کر دیا ہے یہ لفظ اللہ واحدی نے استعمال کیا وَقَدْ تَخَبَّتًا فِيهَا كِبَارُ الْعُلَمَاءِ بڑے بڑے علماء جو ہیں اس میں کچھ مشکل کا شکار ہو کر آسان ترجمہ کر رہا ہوں کچھ پریشان ہو کر کچھ الچ کر رہے گئے ہیں اب اس میں جو اشکال ہیں راقیہ یہ ہے کہ میں نے جب جدید دور کی جو اردو تفاصیل ہیں یا تراجم ہیں یا ہواشی ہیں ان کا جائدہ لیا تو میں حرار ہوا کہ اکثر حضرات نے تو اس اشکال کا ذکر نہیں کیا میرے نزدیک جو حضرات تو صرف مختصر ہواشی لکھتے ہیں یا یہ کہ جن کا دعوی ہے مثلا مولانا مودودی برہوم کا کہ میں تفصیل نہیں لکھ رہا بلکہ میں نے تو اس کو تفہیم کے انداز میں صرف اس کے بنیادی فکر اور اس کی بنیادی دعوت کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ اس کے ہواشی تحریر دیئے ان لوگوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات مناسب ہے کہ وہ اس قسم کی بحثوں سے بچ کر نکل جائیں خامخواہ کے ایک عام قاری کے ذہن کو پریشانی میں مبتلا کر دینا شاید یہ قرین مسلحت نہیں ہے لیکن جو ان تفسیر لکھنے کے مدعی ہو اور خاص طور پر جو تدبر قرآن کا دعویٰ رکھتے ہو ان کا یہاں سے ایسے گزر جانا کہ اشکالات کیسے نہیں سے تذکرہ ہی نہ کریں میرے نظیر کسی درجہ میں مناسب نہیں اس معاملے میں میں امام فغر الدین رازی کی دیانت کا واقعہ یہ کہ اس مقام پر آ کر بہت قائل ہوا یہ بات تو میں نے پہلے بھی بہت مرتبہ عرض کی ہے کہ امام رازی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ جو عبارت ہوتی ہے آیات کی اس کا تجزیہ کر دیتے پھر یہ کہ فیہ مسائل اس میں کیا کیا اشکالات ہیں کیا کیا مسائل ہیں ان سب کی گنتی کر دیتے ضروری نہیں کہ وہ ان اشکالات کو حل بھی کر سکے اپنی سے کوشش کرتے ہیں وہ اپنی سے جو بھی توجیح ہے وہ بناتی ہے پیش کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں ہوتی تو اقرار کر لیتے ہیں کہ واللہ عالم البتہ یہ ہے کہ اشکالات کیا ہیں اس میں مسائل کیا ہیں اس میں کون کون سے نہوی اشکالات ہیں یا کون کون سے معنوی یا منطقی اشکالات ہیں ان کا بیان کر دینا میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس اعتبار سے بہت مفید ہوتا ہے کہ بعد کے طالب علموں کے لیے راستے کھلتے ہیں غور و فکر کے راستے جو ہیں اسی طریقے سے آگے جو ہیں بڑھتے ہیں اس اعتبار سے امام راضی کا میں ابھی ذکر کروں گا کہ یہاں پر انہوں نے کیا شکل اختیار کی ہے البتہ یہ دیانت جو ہے ان کی اس کا میں بہت قائل ہوا یہاں اس لیے کہ انہوں نے جو بھی اشکال بوئین کیا ہے اس کا حل جو ہے وہ قبول کیا ہے جو ایک بہت ہی مشہور موتزلی مفسر ہیں امام زمخشری علامہ جاراللہ زمخشری اکثر و بیشتر تو امام راضی جو ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کی رائے کی نفی کرتے ہیں تغلید کرتے ہیں لیکن یہاں ان کی رائے کے دامن میں پناہ لینے کے سوائے امام راضی کو کوئی چارہ نظر نہیں آیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی انہیں کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ جہاں اپنے فہم کی رسائی نہ ہو رہی ہو وہاں اگر بظاہر کوئی مخالف بھی ہو یا اس سے شدید اختلاف ہو لیکن اس کی بات اگر کسی درجہ میں صحیح ہو تو اس کا اعتراف کیا جائے اقرار کیا جائے میں اپنے بارے میں بھی ایک بات رس کر دوں یہ راز کی باتوں میں سے ہے کہ میرا معاملہ جو ہے وہ یہ رہا ہے کہ میں نے تفصیلا اور مختلف تفاصیر کا مطالعہ جو کیا بن استعاب اور وہ بھی سب کا نہیں ظاہر بات ہے سب تفاصیر کا احاطہ کرنا کسی کے لئے ممکن نہیں وہ چند تفاصیر جن کا کہ میں مطالعہ کرتا ہوں جبکہ مجھے کسی مسئلے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنی ہوتی ہے تو یہ محنت میں نے اب تک کی ہے یا تو اپنے مرتب کرنا اس منتخب نساب کے لئے جو ہماری اس دعوت کی بنیاد ہے مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نساب سورة العصر سے شروع ہو کر جو سورة حدیث پر ختم ہوتا ہے تقریبا لگ بگ وہ دو پارے بنتے ہیں دو نہیں تو سوہ دو ڈھائی پارے بن جائیں ان کے زمن میں تو میں نے بہرحال بالاستعاب مطالعہ کیا اس کے بارے میں تفاصیر کو بھی دیکھا لیکن بقیہ قرآن حکیم کا جو میرا مطالعہ ہے اس انداز میں کہ کوئی حتمی رائے قائم کروں اور دیکھوں کہ دوسرے مفسرین نے کیا کہا ہے یہ میرا چلا ہے صرف سلسلے وار درس کے ساتھ چنانچہ اب بھی میں نے جو بقیہ صورتیں ہیں ان کے بارے میں اس انداز میں مطالعہ نہیں کیا ہے کہ کوئی حتمی رائے جو ہے میں قائم کر سکوں اور مختلف مفسرین کی آرہا کہ ماں بین محاکمہ کر سکوں کہ کونسی صحیح ہے کونسی غلط ہے کونسی راجے ہیں کونسی مرجوع ہیں یہ بھی جیسے جیسے یہ درس آگے بڑھے گا تو بقیہ صورتوں کا بھی یہ حق اپنی امکانی حد تک ادا کرنے کی کوشش کروں گا اب تک بقیہ قرآن مجید کے زمن میں یا دورہ ترجمہ قرآن کے زمن میں جو میرے اصول رہے ہیں وہ جان لیجے کہ تین ہیں امولا یہ کہ قرآن حکیم کی بنیادی دعوت اور اس کی اساسی حکمت اس کا بنیادی فلسفہ یہ تو وہ ہے جو الحمدللہ کہ وہ جو ڈھائی پارے کے لگبک جو منتخب نساب جن پر مشتمل ہے میں نے ان کا جو گہرائی میں متعلق کیا ہے اس کے بنا پر اس کے اہم نکات جو ہیں الحمدللہ کہ وہ میرے فہم کی گریفت میں آگئے وہ گویا کہ میرا اساسی سرمایہ ہے جب میں قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوتا ہوں روانی کے ساتھ یا دورہ ترجمہ قرآن نمبر ایک عقل عام جسے کومن سنس کہا جاتا ہے اگرچہ وہ عام لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بہتی ریئر کوموڈٹی ہیں اگرچہ اسے کہہ دیا جاتا ہے کومن سنس لیکن یہ عقل عام جو ہے یہ بہتی نایاب اور کمیاب شئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس میں سے حصہ عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور دوسرے نظم کلام یہ وہ چیز ہے جو خاص طور پر مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ اور مولانا مینہ صلی اللہ صاحب سے جو بھی قرب رہا اور ان کی تفاصیل کا جو متعلق میں نے کیا وہ اس کے ذریعے سے مجھے حاصل ہوا ان تین چیزوں کی بنیاد پر میں رائے قائم کرتا رہا ہوں اور بیان کرتا رہا ہوں اس سورہ مبارک کا اور اس کی پہلی آیت کے بارے میں ایک رائے ہے جو میں نے بارہا بیان دی کبھی تو ایسا ہوا بھی میں میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم پانچ چھے مرتبہ تو کر چکا ہوں اس میں بھی میں نے اپنی رائے بیان کی لیکن اب جب میں درس پر پہنچا ہوں یہ جو ہمارا مسلسل درس ہے سلسلے بار اس کے زمن میں جب میں نے یہ پچھلے ہی ہفتے پچھلے درس کے فوراں بعد جاتے ہی کیونکہ میرے ذہن میں جو ایک مضامین کا تسلسل قائم ہو جاتا ہے تو ایک درس کے بعد فوراں میرا ذہن جو ہے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اگلے درس کے لئے تو میں نے جاتے ہی جو تفاثیر دیکھیں تو میرے تو واقعہ یہ ہے کہ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اس لیے کہ جو بھی اس وقت کی متداول تفاثیر ہیں اردو اور جو تراجیم ہیں ان میں سے کسی میں بھی وہ بات نہیں تھی کہ جو بات میں بیان کرتا رہا ہوں اس کے بعد چونکہ عربی تفاثیر میں زیادہ تر میں رجوع کرتا ہوں تفسیر کبیر سے امام رازی کی تفسیر سے اس میں میں نے دیکھا تو انہوں نے سات اقوال نقل کی ہیں لیکن ان میں بھی میری اس رائے کا کہیں نام و نشان نہیں تو واقعہ یہ ہے کہ چند دن مجھ پر بڑی سخت پریشانی میں گزرے ہیں میں نے بعض حضرات سے خاص طور پر حافظ احمد یار صاحب سے بھی کہا کہ درہا جو بھی تفاثیر آپ کے پاس ہیں ان میں دیکھئے کہیں اور جو اقوال ہے اس کے بارے میں ان کو نقل کر کے مجھے دیجئے تو میں بہت شرید پریشانی کے عالم میرا لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا بڑا فضل ہوا علامہ سید محمد محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے اہل سنت کے جو اس وقت کی تفاثیر ہیں عربی زبان کی جو بہت زیادہ اہل سنت کے ہاں جو مقبول ہیں اور چونکہ یہ تقریباً دو سو برس قبل ہی کی شخصیت ہے لہٰذا یہ زیادہ قدیم بھی نہیں ہے اور انہوں نے احاطہ کیا ہے تمام متقدمین اور دور متوسطہ کے جتنے بھی مفسرین ہیں ان سب کا مطالعہ کر کے بڑی زخیم تفسیر ہے ان کی بھی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں دخامت میں وہ امام رازی کی تفسیر سے بڑھ کر ہے روح المعانی اس کو جب میں نے مطالعہ کیا اور پھر بعد میں حافظ احمد یار صاحب بھی وہی تفسیر روح المعانی کی آخری جلد اٹھا کر لے آئے میری مدد کے لئے لیکن الحمدللہ کہ میں پہلے ہی مراجعت کر چکا تھا انہوں نے جو دس اقوال بیان کی ہیں انہوں نے الحمدللہ کہ مجھے وہ قول بھی مل گیا کہ جس سے مجھے تعاید حاصل ہوئی اور اب اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنی اس رائے کو پورے جزم کے ساتھ عزم بالجزم کے ساتھ پورے انشراح کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ بیان کر رہا ہوں بلکہ یہاں مجھے وہ مصرہ جو بارہا میں نے سنایا ہے آپ کو کہ مجھے پھر وہ یاد آیا کہ رکھتی ہے میری طبعہ تو ہوتی ہے روان اور یہ اللہ کا فضل ہے ظاہر بات ہے غور و فکر جو ہے کسی جگہ پر آ کر کوئی سوالی یا نشان سامنے آ جائے اور انسان کی سوچ جو ہے اس کے آگے کوئی ہرڈل اور رکاوت آ جائے طبیب سے جو آدمی محنت کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے تو پھر نئے جو گوشے ہیں وہ کھلتے ہیں تو الحمدللہ کہ جو رائے میں بیان کرتا رہا ہوں وہی اسی پر مجھے پورا جزم حاصل ہوا اسی کو میں آج اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا اب یہ کہ آپ نوٹ کیجئے کہ اس کی جو پہلی آیات ہیں ان میں اشکال کیا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آج ذرا ہم اپنی ترطیب کو بذلیں پہلے اس سورہ مبارکہ کا ایک روان ترجمہ اور ترجمہ میں جو درہ مختلف احتمالات ہیں ان کا ساتھ ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے ہم ترجمہ مکمل کر لیں نہیں تھے وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرقین میں سے بعض آنے والے یا جدہ ہونے والے اب یہ دو احتمالات ہیں منفقین کے ترجمے کے بعض آنے والے یا جدہ ہونے والے حتی تاتیہم البینا جب تک کہ نہ آ جاتی ان کے پاس ایک روشن دلیل بینا آفتاب آمد دلیل آفتاب جب تک کہ ایسی روشن بات نہ آ جاتی ماضح بات نہ آ جاتی تو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرقین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ بعض آنے والے نہیں تھے یا جدہ ہونے والے نہیں تھے رسول من اللہ یتلو صحفا مطحرطا فیہا کتب قیمہ اور وہ بینا کیا ہے رسول ایک بہت بلند مقام اور برتبے والے رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھتے ہو وہ صحیفے وہ اوراق جن میں لکھی ہوئی ہو کتابیں یا احکام جو بالکل واضح ہوں پاکیزہ صحیفے جن میں درج ہوں کتابیں یا احکام جو بالکل سیدھے ہو یا بالکل مستقیم اور واضح ہوں قائم اور دائم رہنے والے ہوں یہ قیمہ کے یہ تین مفہوظ اور نہیں متفرق ہوئے یا نہیں جدا ہوئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس آ چکی بینا روشن بات وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فُنَفَا یہ چار آیتیں ختم ہو چکیں جات ہم البینا پر جن کے بارے میں نے ارز کیا ہے کہ سارے اشکالات انہی میں ہیں چار آیتوں میں اس کے بعد وہ چار آیتیں آ رہی ہیں جو واضح ہیں اپنے بفہو میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فُنَفَا اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف اس کا کہ بندگی کریں پرستش کریں اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بِلْقُلْ يَكْسُو ہو کر یا ابراہیم کی پوری پیروی کرتے ہوئے یہ بھی اس میں احتمالات ہیں بہت سے خونفا کے مفہوم میں وہ میں بعد میں ارز کروں گا وَيُقِيمُ السَّلَاقَ اور قائم کریں نماز کو وَيُعْتُ الزَّكَاةَ اور ادا کریں زکاة وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی ہے دین ملت قیمہ کا یعنی اس ملت کا جو سیدھی ہے اور قائم و دائم ہے یا یہی ہے دین جو کہ بلکل قائم و دائم ہے سیدھا ہے مستقیم ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا جو کفر کریں گے اہلِ کتاب میں سے اور مشرقین میں سے وہ ہیں یا ہوں گے جہنم کی آگ میں رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اُلَائِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ وہی ہے کہ جو بدترین خلائق ہیں مخلوقات میں بدترین اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِنُوا صَالِحَاتِ اُلَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے یا جو ایمان لائیں گے وہ ہوں گے بہترین خلائق وہ ہوں گے مخلوقات میں سے بہترین وہ ہیں یا ہوں گے مخلوقات میں بہترین جَزَاؤُهُمْ اِنَّا رَبِّهِمْ ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس جَنَّاتُ عَدْمٍ ریزیڈنشل گارڈنز رہنے والے باغات تجری من تحت الانہار بہتی ہوگی ان کے نیچے ان کے دامن میں ندیاں خالدین فیہا ابدا رہیں گے یا رہتے ہوئے اس میں ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ راضی ہو گیا ان سے یا راضی ہو جائے گا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے یا وہ راضی ہو جائیں گے اس سے ذَلِقَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّ یہ ہے ان کے لیے یہ حصہ ہے ان کا یا اس کے حق دار ہوں گے وہ لوگ یہ نصیب ہے ان کا جو اپنے رب سے درتے رہے جس نے اپنے رب سے خوف کھایا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے درتے رہے درزاؤں ترسا رہے اب آئیے سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اشکال اس میں کیا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کا اشکال بیان کیا ہے جو سب سے پہلا اشکال ہے وہ یہ ہے اصل بنیاد اس اشکال کی یہ ہے کہ منفقین کا ترجمہ کیا گیا ہے باز آنے والے نہیں تھے یعنی کس چیز سے باز آنے والے نہیں تھے منفقین کے بعد یہاں پر واضح نہیں کیا گیا کس چیز سے باز آنے والے لہذا عام طور پر سمجھا گیا کفر سے باز آنے والے شرک سے باز آنے والے زلالت اور گمراہی سے باز آنے والے یا عقائد اور عامال کی جس کجی میں مبتلا تھے اس سے باز آنے والے نہیں تھے لم یکن اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین منفقین حتی تاتیہم البینا جب تک کہ نہ آ جاتی ان کے پاس بینا اور بینا کیا ہے رسول من اللہ یکنو صحفا مطحرتا فیہا کتب القیمہ اب اس میں اشکال یہ ہے کہ حتہ کا کلمہ جو آتا ہے وہ انتہا کے لیے آتا ہے جب یہ کہا یہ کام نہیں ہوگا جب تک یہ نہ ہو جائے تو جب وہ ہو جائے تو وہ کام ہو جانا چاہیے لیکن یہاں معلوم ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ تو ایمان نہیں لائے پھر بھی پھر بھی وہ اپنے کفر سے باز نہیں آئے بالخصوص اہل کتاب میں سے تو شعاز ہی کوئی ایمان لائے یہودی تو بدترین دشمن رہے آخر وقت تک تینوں قبیلے جو ہیں انہیں بالآخر مدینہ بدر کرنا پڑا اور ایک قبیلے کے تو تمام جو بھی جوان افراد تھے انہیں تہتے کرنا پڑا مشرقین میں سے بھی ظاہر بات ہے آخری وقت میں آ کر جبکہ فتح ہو گئی اس وقت جو ایمان لے آئے لے آئے لیکن یہ کہ ان میں سے اکثر کا ایمان جو ہے اس کے بارے میں سورہ حجرات کی آیت موجود ہے یہ بدو کہتے ہیں اب ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب یہ اشکال ہے سب سے بڑا پہلی آیت یا پہلا جملہ جو ہے اس کی ساخت دو متقاضہ کرتی ہے کہ بینا کے آنے کے بعد وہ باز آ جاتے لیکن جیسا کہ معلوم لعا کے واقعہ یہ ہے کہ وہ تو باز نہیں آئے بلکہ کفر پر اڑے رہے اہل کتاب بالخصوص اب اس کا جو حل کیا ہے اور وہ کیا ہے امام زمخشری علامہ جاراللہ زمخشری نے اور امام فضل بن راضی کو بالاخر ان کے دامن میں پناہ لینی پڑی حالانکہ انہوں نے اعتراض وارد کیا وہ اعتراض بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں علامہ جاراللہ زمخشری نے یہ مفہوم لیا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں پہلی بات جو کہی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کفار کے موقف کی ترجمانی کی گئی ہے وہ یہ کہتے تھے ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ موجدانہ دکھا دیا جائے جیسے کہ مشرقین مکہ کہتے تھے جیسے سورہ بنی اسرائیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ویسے موجزات چاہیے یا تو تمہارے لیے تم یہ اس سنگلاق زمین جو مکہ کی ہے اس میں فوراً چشمہ برامت کر دو یا یہ ہے کہ تمہارے لیے یہیں اسی سنگلاق وادی میں ایک باغ آ جائے باغ پیدا ہو جائے خجوروں کا انگوروں کا اور اس میں چشمیں جا بجا جاری ہو جائیں یا یہ ہے کہ جیسے تم کہتے ہو کہ قیامت میں ہوگا کہ آسمان جو ہے وہ گر پڑے گا اور پھٹ جائے گا تو ذرا آسمان کا ایک چکڑا ہمیں گرا کے دکھا دو یا یہ ہے کہ اللہ اور فرشتوں کے بارے میں کہتے ہو کہ قیامت میں وہ سامنے آ جائیں گے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا تو لے آؤ ہمارے سامنے ایک دھلک ہمیں بھی دکھا دو یا یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک محل ہو جائے اچانک بن جائے کہ جو سونے چاندی کا ہو جس کے اندر ہر طرح کے جڑاوں چیزیں موجود ہوں یا پھر یہ ہے کہ ذرا آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ اور محس چڑھنے کو بھی نہیں مانے گے جب تک کہ تم آسمان سے ہمارے دیکھتے ہوئے کوئی کتاب لے کر نازل نہ ہو جسے ہم چھو بھی لیں اور پڑھ بھی لیں تو یہ ہے در حقیقت اور اسی طرح اہلِ کتاب کہتے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے عہد لے لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اس کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ وہ کوئی ایسی قربانی پیش نہ کرے تو یہ وہ سامنے نہیں آتی ہم نہیں مانے گے تو یہ جاراللہ زمخشری رحمہ اللہ ان کا قول یہ ہے کہ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِّينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَ یہ خکایتاً ہے عن موقفہم عن موقف القفار من احلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ یہ ان کے موقف ان کے قول ان کے اعتراض یا ان کے مطالبے کی ترجمانی اللہ تعالیٰ فرمارے باقی یہ کہ وَمَا تَفَرَّقَ اللَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ یہ جو اگلی آیت میں آیا ہے یہ ہے گویا کہ یہ اظہار واقعہ ہے کہ پھر بھی وہ نہیں مانے اور انہوں نے اپنی جو ہے زد اس پر اڑے رہے گویا کہ ان کے قول کا غلط ہونا ثابت کیا گیا اور ان پر الزام آئیت کیا گیا کہ تم نے جو بھی مطالبہ کیا تھا اگرچہ بینا آگئی رسول آگئے لیکن تم نہیں مانے یہ ہے اللہ ماجار اللہ زمخصری نے جو حل کیا ہے اس آیت مبارکہ کے اشکال کا اس میں امام راضی نے اعتراض بھی کیا ہے کہ آخر کسی کے قول کو نقل کرنے میں کسی اور کے موقف کو بیان کرنے میں کوئی اسلوب ہونا چاہیے کوئی اشارہ ہونا چاہیے اس آیت میں کوئی اشارہ موجود نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے موقف کی ترجمانی کر رہے ہیں اس اعتراض کے باوجود امام راضی اسی قول کو اختیار کرتے پر مجبور ہیں اس لیے کہ انہیں اس کی کوئی اور توجی سمجھ میں نہیں آئے یہ جیسا کہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں اس پر میں کم سے کم امام راضی کی دیانت اور شرافت جو ہے جس کا میں پہلے بھی بہت قائل تھا اس کے زمن میں مزید قائل ہوا ہوں البتہ یہ کہ ان آیات میں کچھ اشکالات اور بھی ہیں وہ ذرا نوٹ کر لیں تاکہ پھر ہم ان کے حل کی طرح متوجہ ہوگے اگر بینا سے مراد ہے رسول من اللہ اگر مراد نبی اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اکثر مفسرین کا خیال ہے بینا کیا ہے رسول من اللہ یترو صحف مطہرہ تنفیح کتب قیم تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینا کی آمد سے قبل کی جو کیفیت تھی مشرقین کی اور اہل کتاب کی اس پر لفظ کفر کا اطلاق کفر تو ہوتا ہے نبی کے آنے کے بعد اس کی دعوت کو رد کر دینا نبی کی دعوت کو سے انکار کر دینا اس کو قبول کرنے سے انکار کرنا اس کے لئے لفظ کفر آتا استلاحاں ویسے یہ کہ اس کا ایک معنوی اور ایک باطنی اس کی حقیقت بھی ہے کفر حقیقی شکر کے مقابلے میں بھی کفر آتا ہے لیکن یہاں کے یہاں سب کے سب لوگوں نے مانا کہ کفر سے مراد جو ہے وہ در حقیقت شکر کے مقابلے میں کفر نہیں ہے اس لئے بھی کہ ظاہر ہے کہ ابھی وہ نعمت بینا آئی ہی نہیں تو نہ اس کے شکر کا کوئی مرحلہ پیدا ہوا اور نہ اس کے کفر کا کوئی مرحلہ پیدا ہوا تو کفر اگر یہاں استلاحی معنی میں لیا جائے تو یہ اشکال پیش آتا ہے کہ یہ تو پھر نبی کے آنے کے بعد سوال ہوتا ہے اس سے پہلے کہ لوگوں کو گمراہ کہا جا سکتا ہے فاسق کہا جا سکتا ہے فادر کہا جا سکتا ہے مختلف لوگ کی ظلالتوں میں مبتلا قرار دیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ ان کے لئے لفظ کفر کا اطلاق جو ہے وہ بھی عرف آنکھ کے مطابق نہیں ہے اسی طرح ایک اور اشکال ہے کہ من اہلل کتاب والمشرقین میں یہ من بیانیہ ہے یا تبریزیہ اکثر و بیشتر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ من بیانیہ ہے من بیانیہ ہے تب بھی یہ بات اس اعتبار سے صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ وہ مشرقین اور اہلل کتاب میں سے آخر کس طرح تھے جو ایمان لے آئے من تبریزیہ ہونا چاہیے لیکن اکثر و بیشتر کے نظریک یہ من بیانیہ ہے سوائے امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ کے نظریک یہ تبریزیہ ہے یہ میں بعد میں ارز کروں گا جب اپنی رائے بیان کروں گا ایک اشکال سوم بھی ہے اس میں اور وہ یہ کہ اہل کتاب کا تفرقہ جس کا ذکر ہے کہ وَمَا تَفَرَّقَ اللَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاتْهُمُ الْبَيِّنَ یہ تفرقہ جو ہے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اہل کتاب کے باہم اختلافات باہم متفرق ہو جانا تفرقہ جو ہے وہ عام طور پر بابِ تفاول سے اگر لیا جائے یا بابِ تفاول سے لیا جائے تو اس کے اندر اپنے اندر ایک شئے اپنے ہی وجود کے اندر کسی شئے کا وقوع پذیر ہونا یہ ان کے خواش میں سے ہے گویا کہ متفرق ہوئے اب متفرق ہونا تو حضور کی آمد سے پہلے ہے پہلے کتاب تقسیم ہو چکے یہود میں نصارہ میں نصارہ کے بے شمار فرقے بن چکے یہود کے بہت سے فرقے بن چکے تو یہ معاملہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا ہے یا آپ کے آمد کے بعد حق سے متفرق ہونا یا جدا ہو جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا راستہ علیہ دا رکھنا یہ برا دی یہ اشکالات ہیں اور جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں اکثر و بیشتر ہمارے اہد حاضر کے حضرات جو ہیں انہوں نے تو آفیت اسی میں سمجھئے خاص طور پر میں یہ بھی ارز کر چکا ہوں کہ مختصر حواشی لکھدے والوں کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ ان اشکالات کا تذکرہ نہ کیا جائے جو بات سمجھ میں آئی ہو سیدھے اور سادہ انداز میں اس کو بیان کر دیا جائے البتہ یہ میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں اس وقت میں ارز کر دیتا ہوں کہ مولانا امیرہ سر اصلاحی صاحب نے میرے خیال میں یہاں حق ادا نہیں کیا ہے قارئین کا حق قارئین کا اور طالب علموں کا حق یہ ہوتا ہے کسی بھی مفسر پر کہ وہ جو بھی اس کے اندر احتمالات ہیں اشکالات ہیں ان کا ذکر کرے تاکہ جو بھی طالب علم ہیں انہیں غور و فکر کرنے کے لیے مواد ملے ان کے لیے راستے کھلیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ دو مشہور معتظلیوں کے قول جمع کیے اور ایک رائے بنا لیے ایک تو وہی قول کہ جو علامہ جاراللہ کا ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت کفار کے موقف کی ترجمانی ہے دوسرے رسول کے زمن میں رسول من اللہ کے زمن میں ابو مسلم اسفحانی کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد حضور نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ یہ تقاضہ کر رہے تھے کہ ایسا رسول آئے جو فرشتہ ہو آسمان سے اترے ہٹو بچو کرنے والے اس کے ساتھ ہو اس کے ہاتھ میں جو ہے عام انسان نہیں بلکہ وہ فرشتہ ہو آسمان سے اترتا ہوں ہمیں نظر آئے یہ جو ہے ملک الرسولہ جیسے کہ آیا بھی ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ جب ان کا مطالبہ تھا کہ کیا انسانوں کو اللہ تعالی نے رسول بنا دیا ابعصاللہ بشر الرسولہ تو اس کا جواب دیا گیا لَوْقَانَ فِي الَّرْضِ مَلَائِكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّمَائِ مَلَكَ الرَّسُولَ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے چل پھر رہے ہوتے اتمنان کے ساتھ تو پھر ہم ان کے لئے تو رسول کوئی سی فرشتے ہی کو نازل کرتے رسول بنا کر لیکن جب زمین میں انسان بس رہے ہیں تو ان کے لئے تو حجت اور ہدایت جو ہے دونوں کا ذریعہ کوئی بشر ہی بن سکتا ہے تو یہ ہے ابو مسلم اسفحانی کی رائے مولانا اسلاحی صاحب نے ان دونوں رائےوں کو جمع کر دیا ہے اب آئیے میں اس میں جو بھی ایک رائے اس سے پہلے میں پیش کرتا رہا بغیر ان تفاصیل میں جائے اور اب میں اسے پورے اعتماد کے ساتھ اور چونکہ مجھے اس کی تائیر جو ہے علامہ سید محمود عالوسی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر میں مل گئی ہے لہذا پورے جزم کے ساتھ بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چار باتیں لوٹ کر لی جائیں جس سے کہ یہ اشکال حل ہوتا ہے سب سے پہلی بات ہے لفظ انفقاق انفقاق کا یہ ترجمہ کرنا کہ بعض آنے والے نہیں تھے میرے ندیک صحیح نہیں ہے اس کا ترجمہ ہے جدہ ہونے والے فکہ کہتے ہیں فا کاف کاف یہ مادہ آتا ہے کسی چیز کو کھولنے کے لیے توڑنے کے لیے کسی کے اجزاء کو علیدہ کرنے کے لیے اور یہ میں نے اس سے پہلے کئی بار ارس کیا ہے فق اللغہ کا ایک مسئلہ ہے کہ اکثر جو مادے ان کے شروع میں فا کا کلمہ آتا ہے ان میں توڑنا پھاڑنا جدہ کرنا علیدہ علیدہ کرنا یہ مفہوم آپ کو مشترک ملے گا فلق پھاڑنا فلح پھاڑنا فجر چاک کرنا پھاڑنا فرج درار یہ فے سے اتنے لفظ آپ بناتے چلے جائیے اکثر و بیشتر میں آپ کو ایک مشترک مفہوم ملے گا وہی یہ ہے فق بلکہ فے کاف کاف کے ساتھ فا جیم جیم کو بھی جو ہے جمع کر لیجی فج فج کہتے ہیں پہاڑی درہ دونوں طرف پہاڑ ہو درمیان میں کوئی درہ ہو راستہ ہو گھاٹی ہو تنگ وہ فج ہے یہ سورہ حج میں جو آیت آئی ہے کہ اے ابراہیم درہ تم پکارو تو صحیح حج کے لیے لوگوں کو لوگ چلے آئیں گے پیدل بھی چلے آئیں گے اور بڑی دبلی اوٹنیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے جو بڑی دور دراز کی اور بڑی گہری کھائیوں میں سے ہو کر اور بڑے پہاڑی دروں میں سے ہو کر آئیں گے یہ جو فا کاف کاف کا مادہ ہے قرآن مجید میں اس سے صرف دو الفاظ استعمال ہوئے ایک تو وہ سورہ مبارک کا جس سے میں نے ارس کیا تھا کہ یہ جو چہار سورہ جو تھا جو حکمت اور فلسفہ کا چہار سورہ تھا اس کی آخری سورہ سورہ بلد یہ جو ہے فے کاف کاف کا مادہ وہاں آیا ہے غلام کی گردن چھڑا دینا غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے اسے توڑ دینا اسے کھول دینا فق و رقبت گردن کا چھڑا دینا گردن کا آزاد کر دینا انفقاق کا مفہوم جو ہے اصل لغت میں وہ یہ ہے کہ کوئی شئے گڑمڑ ہو یا کوئی شئے ایک وحدت کی صورت میں ہو اس کے اجزاء آپس میں پیوست ہو پھر اس میں سے کوئی حصہ جدا ہو جائے انفقاق جو ہے در حقیقت ملفقین اس کے لغت کے اعتبار سے اس کے اندر جو احتمالات ہیں منفصلین علیدہ ہو جانے والے معتزلین اعتزال اختیار کرنے والے علیدہ ہو جانے والے منقطعین منقطع ہو جانے والے اپنا تعلق قطع کر لینے والے منقسمین تقسیم ہو جانے والے جدہ جدہ ہونے والے منفقین کا مفہوم یہ ہے یہ میں بعد میں ارز کروں گا کہ اس سے وہ اشکال جو ہے ہلکے سے ہوتا ہے لیکن یہاں جو میری رائے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں مراد انفقاق سے باز آنا نہیں ہے کفر سے یا شرک سے یا زلالت سے بلکہ جدہ ہو جانا ہے علیدہ ہو جانا ہے کن سے من المومنین یا من المتقین منفقین عن المتقین متقی اور فاسق گڑ مڑ تھے ملے جلے تھے بینا آئی تو وہ جدہ جدہ ہو گئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہی لفظ میں اس سے پہلے استعمال کرتا رہا ہوں بارہا میں نے اس آیہ مبارکہ کے مضمون کے وضاحت میں یہ محاورہ استعمال کیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدہ ہو جاتا یہ جدہ ہونے والے نہیں تھے جب تک کہ بینا نہ آ جاتی نمبر دو کفر سے یہاں مراد کفر قانونی نہیں ہے بلکہ یہ کفر حقیقی یا بالقوہ کافر جو لوگ گڑمند ہوتے ہیں رسول کے آنے سے پہلے یا ہوتے تھے کہنا چاہئے میں نے بارہا ہی عرص کی آئے کہ میں نبی یا رسول کے تذکرے میں ہین کا لفظ نہیں لانا چاہتا کہ کہیں ذرا سا وہم بھی نہ ہو جائے کہ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے بلکہ ہوتے تھے نبی آتے تھے تو نبی کے آنے سے پہلے گڑمند ہوتے تھے انہی میں فاسق بھی ہوتے اس آبادی کے اندر کچھ نیک لوگ بھی ہوتے تھے جیسے جگلو چمکتے ہیں اندھیری رات میں یا ستارے چمکتے ہیں اندھیری شب میں اسی طرح کے افراد جو تھے نحاز سلیم الفترت سلیم العقل لوگ موجود تھے اسی طریقے سے بدترین خلائق بھی تھے ابو لہب جیسے لوگ بھی موجود تھے لیکن یہ کہ یہ سب گڑمند تھے ابھی ان کو جدا کرنے والی کوئی شاید نہیں آئی تھی یعنی جو لوگ تھے وہ بالقوہ کافر تھے لیکن ابھی ان کا کفر ظاہر نہیں ہوا یا بالقوہ مومن تھے لیکن ابھی ان کا ایمان ظاہر نہیں ہوا وہ تو بیانہ آئے گی تو جو بالقوہ مومن ہیں وہ بالفعل مومن ہو جائیں گے جو بالقوہ کافر ہیں وہ بالفعل کافر ہو جائیں گے تیسرے یہ کہ یہاں پر جو من ہے من اہل الكتاب والمشرقین یہ بیانیاں نہیں تبریزیاں ہیں یعنی بیانہ کے آنے سے پہلے اہل کتاب بھی اور مشرقین بھی ان میں گڑمٹ تھے ان میں وہ بھی تھے کہ جو بالقوہ کافر تھے لیکن یہ کہ بعد میں ایمان نے آئے اور ان میں وہ بھی تھے کہ جو بالقوہ مومن تھے اور ان کا ایمان ظاہر ہو گیا پھر ان میں وہ بھی تھے کہ جو اس درجہ شدید اپنے کفر میں تھے جازم کہ وہ بیانہ آنے کے بعد بھی وہ اپنے کفر پر اڑے رہے تو یہاں پر من جو ہے یہ تبریزیاں ہے اور یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ رائے جو ہے ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ ان کی رائے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں تفرقے سے مراد جو ہے اہل کتاب کا تفرقہ ہے حضور کے آنے سے پہلے جس کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقابات پر آیا ہے سورہ شورہ چونکہ ہمارے بہت ہی اہم مقابات میں سے ہے اور توحید عملی کا میرا ایک مکمل کتاب چاہ جو ہے بلکہ اسے تو کتاب بھی کہا جا سکتا ہے وہ کنی مضامین پر مشتمل ہے اور اس میں تفصیل کے ساتھ وہ آیت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دو گروہ آپ کے سامنے تھے قَبُرَ عَلَى الْمُشْرِقِينَ مَا تَجْعُوْهُمْ يَلَيْهِ ایک گروہ تھا مشرقین کا ان کے لئے تو گویا کہ بڑی ہی بھاری بات تھی وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے اس کا قبول کرنا ان کے لئے آسان نہیں تھا سارے معبودوں کا انکار اپنی ساری روایات کا انکار اپنے تمام معاملات جو ہیں آبائی جو چلے آ رہے ہیں ان سب سے تعلق منقطع کرنا قَبُرَ عَلَى الْمُشْرِقِينَ مَا تَجْعُوْهُمْ يَلَيْهِ اللہ ہی ان میں سے جس کو چاہے گا کھینچ لے گا اپنی جانب اور جو بھی ان میں سے انعبت رکھنے والے ہیں خود تعلیمِ ہدایت ہے انہیں یقیناً ہدایت دے دے گا دوسرا گروہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاہُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اور تفرقہ نہیں کیا ان لوگوں نے جن کے پاس علم آ چکا تھا مگر اس لئے کہ ان کے اندر ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ تھا بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ ایک دوسرے پر بالا دستی اختیار کرنے کا جذبہ تھا وہ سبب رہا ورنہ وہ لاعلمی میں انہوں نے ٹھوکر نہیں کھائی تفرقے میں مرتلا ہوئے وہ کم فہمی کی وجہ سے یا لاعلمی کی وجہ سے نہیں ہوئے جانبوجھ کر ہوئے گویا کہ ٹھوکر جو انہوں نے کھائی ہے وہ اندھیرے میں نہیں جبکہ نصف النہار پر چمک رہا تھا سورج ترٹھوکر کھائی اس لیے کہ وہ در حقیقت ان کے اپنے اندر جو ہے ان کی نیت کا فساد تھا اس اعتبار سے یہ چار نکات نوٹ کر لیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ اشکال جو ہے حل ہو جائے گا اور بات وہی بن جائے گی کہ جو میں اس سے پہلے کہتا رہا ہوں اصل میں یہ فلسفہ نبوت اور رسالت کے موضوع پر یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ اشکال سامنے نہ آتا تو بعض حقائص جو مزید منکشف ہوئے مجھ پر فلسفہ نبوت اور رسالت کے زمن میں شاید میں ان سے محروم لیتا ہوں یہ جان لیجئے کہ فلسفہ نبوت اور رسالت یعنی نبوت اور رسالت کا اصل مقصد کیا ہے وہ ہے جو اس سورہ مبارکہ کی ان چار آیتوں سے بہت ہی نکھر کر سامنے آیا ہے اگرچہ میں دوسرے مقامات سے بھی اس کی جو تعیید ہے یا اس کی مزید توسیق جو ہے قرآن مزید کے دوسری آیات سے بھی القرآن و یفستر و بازہ کے اصول کے تحت آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اصولا یہ سمجھ دیجئے کہ نبوت یا رسالت کے آنے سے قبل حق و باطل خیر و شر نیکی اور بدی کفر اور شکر گڑ بڑ ہوتے ہیں کوئی معاشرہ دنیا کا ایسا نہیں گزرا کتنا ہی برا ہو کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر موجود نہ ہو اور کوئی معاشرہ دنیا کا ایسا نہیں گزرا خواب و بحثیت منموعی کتنا ہی اچھا ہو جس میں سرے سے کوئی شر نہ ہو بہترین معاشرہ مدینہ کا تھا وہاں منافقین موجود تھے بدترین کہہ سکتے ہیں آپ اس وقت مکہ کا معاشرہ تھا اخلاقی اعتبار سے پستی ہر اعتبار سے گندگی نجاست اوسان کی بت پرستی یہ سب کچھ ہے لیکن اسی میں جگنو چمک رہے تھے انہی میں برقہ ابن نوفل بھی تھے کتنی دور گئے ہیں تلاش حقیقت کے لیے شام پہنچے ہیں عبرانی سیکھی ہے اور پھر کتاب کا علم حاصل کیا ہے انہی میں ابو بکرے صدیق بھی تھے کبھی شرک نہیں کیا ان کی سرشت جو ہے نہایت پاک فطرت نہایت سلیم عقل نہایت سلیم تو معلوم یہ ہوا کہ اثر میں ہر معاشرے میں حق و باطل خیر و شر صحیح و غلط نیکی اور بدی کفر اور شبر یہ گڑمٹ ہوتے ہیں چنانچہ اب میں یہاں جیسے کہ میں نے صورت اللیل کے زمن میں چند باتیں ارز کی تھی کہ کتنی کیٹیگریز کے لوگ اس وقت موجود تھے یہ حکمت قرآن کا ایک بہت اہم موضوع ہے اسے ذرا اچھی طرح سمجھ گئی تھے چنانچہ کچھ لوگ ظاہراں اور باطناں نیک اور متقی ہوتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر حضرت عثمان یہ تو دونوں وہ ہیں کہ جن کو ایمان کی دولت بئی مانا نصیب ہو گئی کہ حضور پر وحی کا آغاز ہوا انہوں نے تصدیق کر دی لیکن حضرت سعید کے والد زید زید بن عمر بن نفیل جو اتنے ہی تھے نیک سرشت موحد تھے لیکن حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا اسی طریقے سے ورقہ ابن نوفل ایسے نیک اتنے طالب حق اور طالب حدایت جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں شام پہنچے ہیں جیسے کہ سلمان فارسی ایران سے شام پہنچے تھے طلب حق اور طلب حدایت میں یہ مکہ سے شام پہنچے ہیں لہذا یہ لوگ موجود تھے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جیسے اندھیری رات میں جگنو چمک رہے ہو چاہے کتنی ہی گھپ اندھیری رات ہو جگنو تو چمکے گا نظر آئے گا اور کتنی ہی گھپ اندھیری رات ہو ستارے جو ہیں وہ چمکیں گے اس طریقے سے ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جب نبی آتا ہے بینا سامنے آتی ہے تو یہ صدیقین کی صورت اختیار کر لیتے ہیں فوراں پیش قدمی کرنا تصدیق کرنا بات مان لینا جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے خود برقہ ابن نوفی کی ہے ابھی حضور کو تبلیغ کا حکم بھی نہیں آیا تھا لیکن یہ کہ واقعہ سنتے ہی جو پہلی وحی کا یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ علق کے زمن میں انہوں نے کہہ دیا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا اور کاش کہ میں اس وقت میں زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی اور حضور حیران ہو کر کچھتے ہیں اب آپ مخرجئے ہم کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے فرمایا کہ ہاں جو بھی وہ شہ لے کر آیا ہے آپ سے پہلے جو آج آپ لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کی بتائیے اب حقیقت اس سے آگے اور کیا ہوگی جو ان پر پہلے سے ملکشی پہ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں حضور گواہی دیتے ہیں کہ جس کے سامنے بھی میں نے دعوت پیش کی ہے اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا توقف نہیں تو پہلی کیٹیگری تو یہ دوسری کیٹیگری وہ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے دوسری نوعیت کے لوگ جن میں خیر اور صلاحیت مزمر ہوتی ہے اندر لیکن اس کے اوپر جلاف ہوتے ہیں یا تو محض بے توجہی کا ملاف توجہی نہیں کبھی حقائق پر غور کیا ہی نہیں کبھی ان مسائل پر جو ہے کبھی طبیعت مائل ہی نہیں ہوئی کہ سوچیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بے توجہی یا یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر تعصب اور تقلید آبا ہمارے آبا و اجداد کا یہ طریقہ ہے بس ہم کر رہے ہیں وہ ایک عصبیت ہوتی ہے عصبیت آبا ان دونوں اسماعب سے غلاف ہوتا ہے اس غلاف کو اترنے میں کچھ وقت لگتا ہے کچھ دیم لگتی ہے وہ بینا کی انٹنسٹی جیسے جیسے تیز ہوتی ہے وہ روشنی جو ہے نور اللہ کا نور وحی ظاہر ہوا اور اس نے جیسے اس کی انٹنسٹی بڑھی یہ غلاف بگن جاتے ہیں اندر سے وہ جو فطرت کے اندر وہ نیکی تھی خیر تھا صلاحیت تھی وہ عبال آتا ہے وہ خول پھٹتا ہے اور اندر سے وہ خیر جو ہے برابط ہو جاتا ہے ان کی مثال ہیں حضرت عمز حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف بے توجہی کا غلاف تھا کوئی عصبیت بھی نہیں تھی اور دوسری مثال جس میں عصبیت تھی ہمارے آبا و عداد کا دین یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں مثال ہیں اس کے اندر خیر تھا اوپر غلاف تھا غلاف پھٹ گیا وقت نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ غلاف پھٹا اور اندر سے خیر برابط ہو گئے تیسرے اس کے برق سب بیان کر رہا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں ملمے کی نیکی ہوتی ہے وہ فیاض بھی ہیں بہادر اور شجاع بھی ہیں یا یہ کہ بڑے سلح کن قسم کے لوگ ہیں ان میں مفاہمت اور مسالحت کا مادہ ہے بھئی جھگڑو نہیں سلح کرو یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ چاروں چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں چاہے وہ سخاوت ہو چاہے شجاعت ہو چاہے سلح کن تبطبیت ہو چاہے باہمی مسالحت اور مفاہمت کا مادہ چاروں چیزیں اچھی ہیں لیکن یہ اوپر کی بات ہے اندر ان کے الادل خسام جس کو کہا ہے سورہ بقرہ میں بڑی سخت جھگڑالو تباہی جو ہے وہ چھپی ہوتی ہیں اور اس کی دونوں بنیادیں ہو سکتی ہیں سب سے بڑی بنیاد تو تکبر تکبر کا اندر جو مادہ ہے یہ سب سے بڑی خواست ہے یہ چھپی ہوئی ہے وہ شجاعات کا معاملہ بھی تکبر کی وجہ سے ہو رہا ہے سخاوت بھی تکبر کے لیے ہو رہی ہے کہ میری سخاوت کے دنکے بچ جائیں مفاہمت کا معاملہ بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ کوئی دوسرا جو ہے ان تکون امتن ہی اربع من امتن کہ کوئی ایک گروہ جو ہے ہم سے آگے نہ نکل جائے ہماری سعادت اور قیادت جو ہے کہیں اسے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے چنانچہ پہلی بات جو میں نے کہی ہے سخاوت اور شجاعات لیکن اندر تکبر یہ ہے ابو جہل اور نمبر دو جس میں مسالحت سلح کل مزاج اور مفاہمت کا مادہ یہ تھا ولید ابن مغیرہ یہ دونوں شخصیتیں چونکہ ہمارے اس آخری حصے میں یہ جو آخری گروپ ہے اس میں ان شخصیتوں کا ذکر بار بار آیا ہے ابو جہل کا تذکرہ تو پچھلی سورت میں آئی چکا ہے سورہ علق میں سورہ مدسر میں اور سورہ نون میں ولید ابن مغیرہ کا تذکرہ آ چکا ہے اب لیجے چوتھی قسم کے لوگوں ہیں جن لوگوں میں ظاہر بھی خبیص باطن بھی خبیص جس کو سورہ نور میں کہا گیا ظلماتن بعضہا فوق بعض کوئی خیر جو ہے ملمے کی نیکی بھی نہیں کوئی ظاہری نیکی بھی نہیں کوئی ریاکاری کی نیکی بھی نہیں وہ جو کہ فرمایا گیا ہے ارائت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا یحضو علا تعامل مسکین فبیل للمسلین اللذینہم عن صلاتہم ساہون اللذینہم یراؤون یہ ریاکاری جو ہے اس کے تحت بھی کچھ کوئی نیکی ہے کوئی نماز ہے کوئی تقوی ہے کوئی اور خیر ہے کوئی لوگوں کو کھانا کھلا دینا ہے یہ سب کچھ بھی اگر ہونا ہے تو ریاکاری کے تحت لیکن یہ کہ ان کا کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں یہ بھی نہیں اس کی سب سے نمائیہ مثال پہل میں تفصیل سرز کر چکا ہوں آگے چل کر مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی سورہ لحب میں ابو لحب جو ہے اس کا سب سے نمائیہ کردار یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پوری صورت اس شخص کے لئے باقی یہ کہ مرید بن مغیرہ کا تذکرہ بھی زمنی طور پر آیا اور ابو جہل کا تذکرہ بھی زمنی طور پر آیا لیکن یہ کہ یہ پوری صورت جو ہے اسی شخص کے بارے ظاہر بات ہے کہ یہ جو گڑمٹ تھے لوگ اب یہ کیسے جدا ہوتے ہیں جب تک کہ بینا نہ آجاتی بینا کیا ہے اب اس میں جو علمی نکتہ ہے وہ نوٹ کر لیجئے اس فلسفہ نبوت و رسالت سے ذرا علیدہ ہٹ کر اس آیاء مبارکہ کے اندر جو ایک بہت بڑا علمی نکتہ ہے وہ یہ کہ بینا مشتمل ہے رسول جمع کتاب پر محض کتاب بینا نہیں بنے گی محض رسول بھی بینا نہیں بنے گا بلکہ ایک شخصیت بھی درکار ہے معلم بھی درکار ہے کتاب کے ساتھ ورنہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا کہ کروڑوں مسخ قرآن مجید کے ہر ہر شخص کے تک یہ کے نیچے اللہ تعالیٰ پہنچا دیں لیکن وہ کتاب جو ہے وہ بینا نہیں بنے گی جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا معلم اس کا مبین جو اسے واضح کرنے والا ہے جو اس کی عملی مثال پیش کرے اپنے کردار سے بھی اور اپنے طرز عمل سے بھی تو رسول من اللہ یتنو صحفا متحرطا فیہا کتب القیمہ یہ مضمون چونکہ ذرا غیر معمولی سی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور اہم مضمون ہے اور اہم مضامین کے بارے میں یہ اصول میں نے بارہا آپ سے ارس کیا ہے کہ دو جگہ ضرور وہ مضمون آتا ہے لہذا نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ طلاق میں ہے سورہ طلاق کی آیات نمبر گیارہ و بارہ بلکہ پوری آیت پر دیتا ہوں اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فتقوا اللہ یا اولی الالباب اللذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا اہل ایمان جو ایمان لائے واللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے اب یہاں ذکر کا نفذ عام طور پر قرآن مجید میں صرف قرآن کے لئے آتا ہے یہ ذکر ہے اذ ذکر ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتار دیا لیکن اب اس کی مذاہت رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج اللذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الان نور یہ ذکر بھی در حقیقت مستمیل ہے اللہ کا رسول رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات وہ رسول بہت ہی صاحب منزلت یہ جو تفخیم کے لئے نکر آیا ہے دونوں مقامات پر رسولا یہ تعظیم اور تفخیم کے لئے نکرہ جو ہے تفخیم اور تعظیم کے لئے بھی آتا ہے رسولا من اللہ یتلو صرف مطہرطا فیہا کتب القیمہ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات وہ رسول وہ بہت بلند مرتبے والے رسول جو تمہیں تلاوت کر رہے ہیں تم پر سنا رہے ہیں تمہیں اللہ کی آیات جو بہت روشن کر دینے والی ہیں حقائق کو مبینات ماضح کر دینے والی لِيُخرِجَ اللَّذِينَ آمَلُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ تاکہ وہ نکالیں ان کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ادھیروں سے روشنی کی طرف یہ جو بات یہاں فرمائی گئی ہے جب تک یہ بینا نہ آ جائے جب تک یہ ذکر نہ آ جائے یہ تمام مختلف طبقات گڑ مڑھیں ابو جہل بہت ہی جیسا کہ قول میں نے سنایا ہے آپ کو کئی مرتبہ اس نے یہ کہا کہ انہوں نے بنو حاشم نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے لوگوں کی خدمتیں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی تہاد ہمارا اور ان کا ایک مقابلہ جاری تھا تو اس میں بھی مقابلہ ہو رہا تھا تو معلوم ہوا کہ خیر ہے ایک نیکی ہے ایک بدی ہے لیکن اندر چھپی ہوئی شخصیت جو ہے متکبر شخصیت انتہائی متعصب اور جھگڑالو شخصیت علد الخسام وہ کیسے ظاہر ہوتی اگر یہ بینا نہ آگئی ہوتی اگر یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدہ ہونے والی بات نہ ہوتی تو یہ چاروں جو گروہ ہیں ان میں سے پہلا اور دوسرا گروہ بالقوہ مومن تھے ابو بکر عمر حمزہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر عثمان کو بریکن کیجئے صدیقین حمزہ اور عمر کو بریکن کیجئے شہداء یہ بالقوہ مومن تھے لیکن یہ کہ ان کا ایمان ظاہر ہونے میں پہلے دو تو فوراً ایمان لے آئے لیکن یہ کہ بقیہ دو کو تو وقت لگا اور وہ جو انٹینسٹی ہے اس نور کی جب بڑھی ہے اور جب وہ ہجابات ظائل ہوئے ہیں تب ان کے اندر کا ایمان وہ بالقوہ ایمان بالفریل ایمان بن گیا اور پھر کس شان کے ساتھ ظاہر ہوا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے اس کے برعکس نمبر تین اور نمبر چار پر جو میں نے تذکرہ کیا ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کو بریکٹ کر لیجے اور ابو لحب کو ایک بہت نمائی مثال ان کا کفر جو ہے ظاہر ہوا ان کی اصل شخصیت اریاں ہو کر سامنے آئی ہے اس بینا کے آنے کے بعد لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِّينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيَّنَ یہ لوگ گڑمٹ تھے اہلِ حق کے ساتھ گڑمٹ متقیوں کے ساتھ گڑمٹ بالقوة صاحبِ ایمان لوگوں کے ساتھ گڑمٹ ملے جنے لیکن یہ ہے کہ آ کر اس بینا نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر لیا اب اس میں ایک پانچویں کیٹیگری کا اضافہ کیجئے کچھ لوگوں کے باطن میں تو تکبر یا حب الشہوات حب الشہوات من النساء والبنین والقناتر لِلْمُقَنْقَرَةِ مِنَ الظَّحْبِ وَالْفِزَّةِ یہ سورہ آلِ عمران کی ان الفاظ کو ذہن میں رکھئے اس کا غلبہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ کسی وقتی مسلحت سے یا وقتی اور ستحی تحریک پر ایمان لے آتے ہیں اندر تکبر ہوئی اندر حب الشہوات دولت کی محبت اقتدار کی محبت دنیا کے اندر وجاہت کی محبت یہ کونٹ کونٹ کر بھری ہوئی ہے لیکن یہاں میں نے پھر دو احتمالات بیان کیے ہیں یا تو وقتی سی تحریک ہوئی بات اچھی لگی ہاں بات صحیح کہہ رہے ہیں ایمان لے آئے اندر چھپا ہوا ہے تکبر اندر چھپا ہوا ہے حب الشہوات کا غلبہ یا یہ کہ مسلحتا کہ اب اس وقت تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے مجبوری ہے ایمان لے آؤ جیسے کہ عبداللہ ابن عبی کا معاملہ ہے عبداللہ ابن عبی واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ مسلحتا نہیں مان لائے اس لیے کہ اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا اس کے لیے سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا لیکن یہ کہ اس کے سارے خواب پریشان ہو گئے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے اب بے تاج بادشاہ آگیا صلی اللہ علیہ وسلم اب کسی تاجدار کے لیے گنجائش نہیں رہی لیکن اس کے لیے کوئی امکان نہیں تھا آسر خضرہ دونوں کے بڑے بڑے لوگ ایمان لائے چکے اب کیا کرے لہذا ایمان لے آئے آئندہ کسی وقت کے لیے منتظر جب کوئی اور موقع لگے تو میں پھر کچھ اپنی کوئی چال چلوں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں طبیعت کے کمزور وقتی سی تحریک سے انہوں نے قبول تو کر لیا ایمان لیکن جان بھی پیاری ہے مال بھی پیارا ہے یا اپنا ذاتی اقتدار اور وجاہت جو ہے وہ بھی پیاری ہے عصار قربانی کے لیے تیار نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے پہلی جو چار میں نے شخصیتیں بیان کی ہیں ان کو تو رسول من اللہ یتنی صرف مطہرطا فیہا کتب قیمہ محض اس بینا کی آمد سے ان کو علیدہ کر دیا گیا یہ علیدہ ہو گئے وہ علیدہ ہو گئے یہ اہل ایمان ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہ مخالفین اور معاندین ہیں جو کفر پر اڑ گئے لیکن یہ جو ایمان لے آئے ان میں جو یہ پانچوی کیٹگری موجود تھی اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ابتلاع امتحان آزمائش اس کا سلسلہ جاری کیا اور یہ بات سورہ آل عمران میں سورہ انکبوت میں ہمارے منتخب نساب میں بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آ چکی ابتلاعات کیوں آئیں امتحانات کیوں آئیں اگر یہ آزمائشیں نہ آتیں اگر یہ ماریں نہ پڑتیں اگر یہ تکریفیں نہ اٹھانی پڑتیں تو کیسے پتا چلتا ہوز ہو کون کیا ہے کون وقتی سی تحریک سے ایمان لے آیا تھا حقیقت میں ایمان اس کے دل میں جاگزی نہیں ہوا کون مسلحت وقت کے تحت ایمان لے آیا تھا حقیقتاً ایمان نہیں لیا کون وہ ہے کہ جو ایمان پر جازم ہے قائم ہے مستقیم ہے اس کے اوپر جمع ہوا ہے استقامت رکھتا ہے یہ کیسے ظاہر ہوتا یہ ہے اصل فلسفہ جس کے لیے اب میں قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں انفقا کے اول یہ میرا عنوان ہے انفقا کے اول پہلا انفقا پہلا جدا ہونا کیا ہے جو بالقوہ کافر تھے ان کا کفر ظاہر ہو جائے بالفعل کافر ہو جائے جو بالقوہ مومن اور متقی تھے ان کا تقوہ اور ایمان ظاہر ہو جائے نکھر کر آ جائے کہ یہ ہیں اہلِ تقوہ اہلِ صلاح اہلِ ایمان اس کے لیے دیکھئے سب سے اہم آیات سورہ انفال کی ہیں لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَمْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَمْ بَيِّنَةٍ اب یہاں نفذِ بَيِّنَةٍ بھی خاص طور پر آیا ہے اس سورہ مبارکہ کے تفسیر کے لیے سب سے زیادہ قریبی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر بیالیس ہے تاکہ جو حلاق ہونا ہے جسے حلاق ہونا وہ حلاق ہو بینا آنے کے بعد اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے بینا کے ساتھ یعنی بینا اس لیے آتی ہے کہ جو حلاق ہو رہا ہے ثابت ہو جائے کہ یہ حلاق ہونے کا مستحق تھا اور جو جی رہا ہے جسے حیاتِ باطنی ملی ہے جسے حیاتِ روحانی ملی ہے جو اس حیات سے سرفراز کیا گیا ہے ثابت ہو جائے کہ اس کا مستحق تھا اگر یہ بات نہ ہو یہ چھانٹی نہ ہو تو معاملہ گڑھ بڑھ رہے گا لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ اسی لیے سورہ انفال ہی کی آیت نمبر آٹھ میں فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلِ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ حق کا حق ہونا ظاہر کر دیں ثابت کر دیں باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے معلوم ہو جائے کہ ابو جہل میں یہ سخاوت جو تھی یہ ملمے کی سخاوت تھی یہ حقیقی سخاوت نہیں تھی معلوم ہو جائے کہ عمر کے دل کے اوپر اگر کوئی غلاف تھا تو یہ ست ہی سا غلاف تھا یہ غلاف گہرا نہیں تھا دبیز نہیں تھا کَلَّا بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِنْ کے مصلاق نہیں تھا یہ زنگ گہرا نہیں تھا بلکہ غلاف تو یہ باریک تھا کیسے ثابت ہوتا حق کا حق ہونا واضح ہو جائے باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے اب دیکھئے یہاں پھر نوٹ کر لیجئے وہ بات حضور کی جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے حضور نے نظر بظاہر ان دونوں کو برابر رکھا ہے اور دونوں کو پیش کیا کہ پروردگار عمر ابن حشام اور عمر ابن الخطاب میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال ہی دے اس لیے کہ سخاوت اور شجاعت یہ عمر ابن حشام یعنی ابو جہل میں بھی تھی سخاوت اور شجاعت عمر ابن حشام یعنی ابن حشام یعنی ابو جہل ان دونوں کو پیش کیا لیکن بات نہیں ہے اعتبار سے ابو جہل تکبر کا مجسمہ اس کے اندر تکبر اور دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر خیر تھا صلاح تھی ان کے اندر بھلائی تھی جو چھپی ہوئی تھی ایک غلاف اوپر آیا ہوا تھا اور وہ غلاف بھی اگر تھا تو عصمیت تقلید آبا غیر شعوری اندھی تقلید اس کے سوا اور کوئی غلاف نہیں تھا ذرا سا ایک جذباتی لمحہ آیا ہے وہ غلاف پھٹ گیا اور پھر اندر سے جو شخصیت برامت ہوئی ہے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مسیح نے جو فرمایا تھا کتنے ہی ہوں گے جو بعد میں آئیں گے لیکن وہ پہلے آنے والوں سے آگے نکل جائیں گے عمر فاروق اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جو ہے وہ کس طریقے سے وہ جو فقراء تھے اور غلام تھے غلاموں کے طبقے میں سے ایمان لانے والے ان کے لئے کس قدر تقویت کا دریہ بنائیں دونوں کا ایمان اسی سے بات سمجھ میں آئے گی سورہ بقراء کی آیت نمبر سترہ اٹھارہ میں جو نقشہ کھیچا گیا ہے مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ اللَّذِسْتَوْقَدَ نَعْرَا فَلَمَّا عَدَاتْ مَا حَوْلَهُ زَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ اُبْسِرُونَ سُمُّنْ بُقْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ گڑمٹ تھے لوگ ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو اندر ان کے کفر تھا لیکن یہ کہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی بظاہر دیکھنے والے تھے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نور وحی سے اللہ نے ماحول کو منور کیا اور ان کے اندر کی خباست ان پر ظالب آئی نتیجہ یہ کہ ایسے ہو گئے جیسے کہ ان کی بسادت سرب کرنی گئی وہ اندھے کے اندھے رہ گئے یہ جو نقشہ ہے اگر وہ وحی کی روشنی نہ آتی تو ان کا یہ اندھا ہونا یہ ظاہر بات ہے کہ واضح نہیں ہو سکتا تھا اسی سے متعلق ہے آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 165 یہ مقام بہت اہم ہے جس میں کہ ایک بڑا گلدستہ آیا ہے جیسے اس مرتبہ کے نیدہ کے سرورف پر انبیاء کرام کے ناموں کا ایک گلدستہ ہے شجرہ نصب اسی طریقے سے بعض مقامات قرآن مجید کے ہیں جن میں انبیاء کے ناموں کے گلدستے ہیں ایسا ہی ایک گلدستہ جو ہے وہ سورہ نساء میں بھی آیا ہے چھٹے پارے کے آغاز میں بہت سے نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا رسولم مبشرین ومنذرین لئلہ یکون للناس علی اللہ خجتم بعد الرسول وکان اللہ عزیز الحکیمہ ان رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر اور نظیر بنا کر منذر بنا کر معلوم یہ ہوا کہ رسول کسی کو ہدایت دے نہیں سکتا جیسے شیطان سے کہہ دیا گیا تمہیں کوئی اختیار میرے بندوں پر نہیں ہے تم راستہ دکھاؤ ورغلاؤ بدی کو خوشنما کر کے دکھاؤ لیکن یہ کہ میرے بندوں پر تمہارا اختیار کوئی نہیں ہے جو خود اپنی مرضی سے قبول کرے تمہاری دعوت کو جدر چاہو اس کو لے جاؤ جس کھائی میں چاہو لے جا کے پڑک دو اسی طرح نصول اے نبی آپ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں جسے چاہیں ہدایت دے رہے یہ تو اللہ ہدایت دیتا جس کو چاہتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی یہ ہدایت جو ہے اس کے اصول یہ ہے کہ انسان خود تعلیب حق ہو تو اللہ ہدایت دیتا ہے اگر تعلیب ہدایت ہے تو اللہ تعالی جیسا کہ میں نے سورہ شورہ کی آیت آپ کو سنائی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھیج لیتا ہے اور جو انعابت رکھتا ہے خود جو ہے تعلیب حق ہے تعلیب ہدایت ہے اللہ تعالی پر اس کا حق ہے کہ اسے ہدایت دے تو یہ صرف اس لیے تاکہ حجت قائم ہو جائے اتمام حجت اسی طرح سورہ بن اسرائیل کی آیت وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ہم نہیں تھے عذاب بھیجنے والے یا ہماری یہ سنت نہیں رہی کہ ہم عذاب بھیج دیتے قوموں کو ہلاک کر دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج رسول آئے اتمام حجت ہو جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے بینا آئے جن میں بھی وہ خیر و صلاح ہے وہ علیدہ ہو جائے اس کے بعد جو بھی کورا کرکٹ ہے اس کے لئے اگلی ایک آیت آ رہی ہے وہ میں دورہ تفصیل سے بیان کروں گا اس میں تو پورا نقشہ کھیج دیا گیا ہے جیسے کورے کرکٹ کے دھیر کو جمع کر کے آگ دکھا دی جاتی ہے دیاسلائی جو ہے دکھا دی جاتی ہے آگ لگا دی جاتی ہے ایسے ہی اللہ تعالی رسالت کے ذریعے سے بینا کے ذریعے سے سفٹنگ کرتے ہیں بھوسہ علیدہ دانے علیدہ کام کی شئے علیدہ بیکار چیزیں علیدہ اور بیکار چیزوں کو پھر جمع کرکے اس کورے کورکٹ کو دیاسلائی دکھا دی جائے آگ لگا دی جائے اس لئے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَزَّبِينَ جب تک گڑمٹ ہو کیسے ہم عذاب بھیج لیتے ہیں ہم عذاب بھیجنے والے نہیں ہیں یہ ہماری سنت نہیں رہی جب تک کہ رسول کو نہ بھیجنے اور رسول سے مقصد کیا ہے بینا سے مراد کیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی چُدہ ہو جائے یہ مضمون جو ہے سورہ انفالی کی آیت نمبر تیتیس میں بھی آیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَزِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ اے نبی اللہ ان کو عذاب نہیں دے سکتا تھا جبکہ آپ خود ان میں ابھی موجود تھے آپ بھی موجود تھے اہل ایمان بھی موجود تھے ابو بکر بھی مکہ میں تھے عبر بھی تھے عمدہ بھی تھے عثمان بھی تھے طلحہ بھی تھے زبیر بھی تھے سبھی تو تھے ابو جہل بھی تھا اور ابو لہب بھی تھا ولی بن مغیرہ بھی تھا اور عقبہ ابن ابی معیت بھی تھا لیکن یہ گھڑمٹ تھے جب تک کہ الہدہ نہ کر دیا جائے وَمَا كُنَّا مُعَزِّبِينَ حَتَّى نَوْعَسَ رَسُولَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَزِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ آخری آیت جو اس سلسلے میں میں ارز کر رہا ہوں وہ بہت ہی جس کو تصویر لفظی کہا جائے الفاظ میں نقشہ کھیج دیا گیا یہ ہے سورہ انفالی کی آیت نمبر سنتیس لَيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيشَ مِنَتْ قَيِّبُ تاکہ اللہ ممیز کر لے جدا کر لے العدہ کر لے خبیش کو ناپاک کو پاک سے وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ پھر جو وہ ناپاک چیزیں ہیں انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر جسے کہتے ہیں سٹیک کرنا ان کی دھیری لگائی جائے فَيَرْكُمَهُ ان کو ایک دھیر کی شکل دے دی جائے جمعی عن سب کو فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ اور پھر جھوک دے انہیں جہنم کے اندر جب تک گڑمڈ ہے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا علیدہ کرنا پڑے گا لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِّينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيَّنَ یہ لوگ کے جو بالقوہ کافر تھے لیکن یہ کہ ابھی ان کا کفر ظاہر نہیں ہوا تھا یہ علیدہ جب تک نہ کر دیے جاتے علیدہ نہ ہو جاتے ممیز نہ ہو جاتے اس وقت تک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آسکتا انہیں ہلاک نہیں کیا جا سکتا لِيَمِيدَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الْطَيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْذَهُ عَلَى بَعْذٍ فَيَرْقُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّم یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو جدہ کر لے پاک سے پھر ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں دھیر کریں سٹیکنگ کر دیں پھر ان سب کو جہنم میں چھوکیں یہ ہے اصل میں تمییز بین الحق والباد تمییز بین الكفار والمومنین تمییز ہو جائے کہ کون تھے بالقوہ مومن وہ واقعتاً مومن بن کر علیدہ ہو جائے کون تھے جو بالقوہ کافر تھے وہ واقعتاً کافر بن کر علیدہ ہو جائے اب آئیے انفقا کے ثانی وہ جو میں نے پانچویں کیٹگری بیان کی تھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وقتی تحریک کے تحت وہ ایمان لے آئے سامل ہو گئے ہیں لے ایمان میں اب وہ بھی مومن ہیں یا کسی مصنعت کے تحت ان کو بھی توالے ادا کرنا ہے کے نہیں ان کی چھانٹی کرنی ہے کے نہیں یہ انفقا کے ثانی جو ہے اس کے لیے ابتلاع آزمائش امتحان مشکل مقامات مشکل مراحل عیسار کا تقاضہ جنگ کے لیے نکلو جان ہتیلی پر رکھ کر خرچ کرو کھولو اپنی تجوریوں کے دروازے یہ سارے تقاضے اور مطالبے کس لیے ہیں تاکہ ان میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان میں سے بھی حق و باطل کو چھانٹنا ہے ان میں بھی کھوٹے اور کھرے کی تمیز کرنی ہے ان میں بھی سفٹنگ کرنی ہے یہ سفٹنگ کا لفظ خاص طور پر میں میں استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ قرآن مجید کی اسطلاح ہے تمحیص ہم اردو میں بھی بولتے ہیں بحث و تمحیص بحث و تمحیص بحث جو ہے اس کے معنی کریدنا جیسے کوا جو ہے وہ اپنی ٹھونگ مارتا ہے زمین میں اور وہ کریدتا ہے زمین میں پھر اس میں سے علیدہ کرتا ہے کنکر علیدہ کوئی دانہ مل گیا تو اس نے جو ہے اس میں سے نکال لیا یہ جو علیدہ کرنا ہے کنکروں کو دانوں سے یہ تمحیص ہے بحث و تمحیص کسی مسئلے کو پہلے کریدہ جائے اس کے اندر جو معاملات ہیں ان کی پوری طریقے سے علیدہ 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 ان کو کر کے اس کا لفظ اب آ رہا ہے اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 سنا رہا ہوں آپ کو وَلَيُمَحْحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اہد میں یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ اللہ پاک کر لے خالص کر لے علیدہ کر لے سفٹنگ کر لے اہلِ ایمان کی انہیں علیدہ کر لے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور پھر باقی جو کافر ہیں انہیں پھر وہ تباہ کر دے ان کے لیے ان کو مٹا دے وہ مٹانا چاہے ایک دن میں نہیں ہوا لیکن دفتہ رفتہ وہ سب کے سب مٹ گئے لیکن اہلِ ایمان کی چھانٹی کر لے تھی تین سو علیدہ ہو گئے نظر آگئے لوگوں کو کہ ابو عبداللہ ابن عبی کے ساتھ کون سے تین چلے گئے ہیں تب ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر اہلِ ایمان کا وہ اعتماد تو نہیں رہا ہوگا جو کہ پہلے ان پر تھا اور وہ حسنِ دن تو نہیں رہا ہوگا باقی جیسا کہ ان کے اوپر پہلے تھا اس اعتبار سے وَلَيُمَحْحِسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ تاکہ اللہ علیدہ کر لے پاک کر لے صاف کر لے سفٹنگ کر لے اہلِ ایمان کی اور پھر مٹا دے کافروں کو اسی سورہ علی عمران میں ایک سو چونمی آیت ہے وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحْحِسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ یہ ساری آزمائشیں یہ ساری تکلیفیں یہ سارے کٹھن اور مشکل مقامات اس لیے آئے ہیں اہلِ ایمان تاکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے دنوں میں ہے اسے بالکل اس میں سے کھوٹ نکال دے صاف کر دے پاک کر دے ذرے خالص بنا دے تاکہ اور یہ ابتلاع اور آزمائش اس لیے ہیں اس پہ جو آخری آیت ہے جو اہم ترین آیت ہے اس موضوع پر یہ ان فقا کے ثانی جسے میں نے قرار دیا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَانْتُمْ عَلَيْهِ یہ جو میں بار بار الفاظ استعمال کرنا تھا گڑمٹ حق و باطل گڑمٹ ہے کفر جو بالقوہ کافر تھے اور جو بالقوہ مومن تھے وہ گڑمٹ ہیں عمر اور ابو جہل میں بھی فرق نہیں ہو رہا وہ بھی گویا کہ ایک ہی قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ کہ بینا آئی اب وہ بالقوہ کافر وہ حقیقی اور بالفعل کافر بن کر نمائنہ ہو گیا علیدہ ہو گیا اور جو بالقوہ مومن تھا وہ علیدہ ہو کر وہ اہلِ ایمان میں شامل ہو گیا اسی طریقے سے وہ جو اہلِ ایمان ہیں ایمان کے دعوے دار ان کی اندر بھی گڑمٹ ہیں خالص اور جو کھرے ہیں وہ بھی ہیں کھوٹے بھی ہیں جن میں کھوٹ ہیں فرمایا اللہ کے لیے اللہ کے لیے یہ بات اللہ یہ نہیں چاہتا تھا اللہ کی مشیعت یہ نہیں تھی کہ اے اہلِ ایمان اے ایمان کے دعوے داروں تمہیں چھوڑ دے اسی گڑمٹ حالت میں جس میں کہ تم ہو حتی یمیز الخبیصہ من الطیب جب تک کہ وہ علیتہ نہ کر دیتا ممیز نہ کر دیتا ناپاک کو پاک سے اب واضح ہو گیا کھل کر آ گیا کون ناپاک ہے کس کے اندر ایمان نہیں بلکہ نفاق ہے نفاق کی نجاست بھری ہوئی ہے تو یہ سب کچھ در حقیقت میں نے یہ ساری آیات آپ کو اس لیے سنائیں کہ نبیوت و رسالت کا اصل مقصد حق و باطل کی تمیز ہے اہلِ زیغ علیدہ ہو جائیں بالقوہ کافر علیدہ ہو جائیں جن میں تکبر بھرا ہوا علیدہ ہو جائیں جن پر غلبہ ہے حب و شہمات کا وہ علیدہ ہو جائیں جن کے اندر بالقوہ خیر ہے نیکی ہے صلاحیت ہے وہ علیدہ ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا تھا جدہ نہیں ہو سکتے تھے علیدہ نہیں ہو سکتے تھے وہ گڑمڑ ہی رہتے جب تک کہ بینا نہ آ جاتی اس فلسفے کے اعتبار سے اب میں اہم ترین آیات آپ کو سنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سنت اپنی بیان کی ہے اس کا پیرایا بیان بہت عجیب ہے کہ ہم خود نبیوں کے دشمن کھڑا کرتے ہیں لوگوں کو جنوں کو اور انسانوں کو دشمن بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں کیوں تاکہ وہ بھٹی گرم ہو آزمائشیں ہوں تاکہ کھوٹا اور کھڑا علیدہ ہو جائے تاکہ جدہ ہو جائے اور اس کے لیے میں نے بعض مواقع پر لفظ استعمال کیا ہے جیسے ہائیڈرونیسس ہے آئیونائزیشن وہ آئینز علیدہ ہو جائے پولرائزیشن ہو جائے اب دیکھئے یہ سورہ انعام کی آیات ہیں ایک سو بارہ ایک سو تیرہ وَكَزَانِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيًّا عَدُوًا شَيَاتِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ اور اسی طرح ہم نے خود بنائے خود کھڑے کیے دشمن تمام انبیاء کے شیاتین جن بھی شیاتین انس بھی اب اس کو یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں یہ نسبت تکوینی بھی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اذن اس میں شامل ہے اور وہ اذن جو ہے اللہ کا وہ کسی حکمت اور مسئلت پر مبنی ہے وَكَذَانِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاتِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ دُخْرُفَ الْقَوْلِ وَرُورًا یہ ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں اشارے کرتے رہتے ہیں القاة کرتے رہتے ہیں بڑے ملمے والے قول بڑے بڑے ہی چمکدار باتیں جو ہیں یہ شیاتین ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں شیطانِ جن نے آکر کان میں پھوک ماری کھڑے رہو ڈٹے رہو فتح تمہاری ہو جائے گی جیسے کہ سورہ انفال میں آیا ہے کہ عبلیس نے ان کو جو بکے سے چلے تھے یہ ایک ہزار کا لشکر انہیں کہا کہ تم پر لا غالبہ علیکم اليوم تم پر کوئی آج غالب نہیں آسکتا وَإِنِّ جَعْرُ اللَّكُمْ میں بھی ساتھ ہی ہوں میری مدد بھی ساتھ ہوگی یہ ایک دوسرے کو زخرف القول غرورہ دھوکہ دینے کے لیے بڑے ملمے والے باتیں جو ہے جو ہے القا کرتے رہتے ہیں وَلَوْ شَعَ اللَّهُ دیکھئے جو ابھی میں نے بات عرص کی تھی اللہ کی مشیعت اور ازن کے بغیر تو یہ نہیں ہے وَلَوْ شَعَ اللَّهُمَا فَعَلُوهُ اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے ہیں ابو جہل دشمنی نہ برت سکتا محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم امیہ ابن خلف کا ہاتھ سل ہو جاتا نہ مار سکتا وہ حضرت بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کا ہاتھ سل ہو جاتا نہ وہ حلاک کر سکتا شہید کر سکتا نہ حضرت سمیہ کو اور نہ حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما وَلَوْ شَعَ اللَّهُمَا فَعَلُوهُ اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُون تو اے نبی چھوڑیے ان کو اور جو افترائیے کر رہے ہیں اب اگلی آیت میں آیا یہ اللہ کیوں چاہتا ہے اللہ نے کیوں ڈھیل دی ہے اللہ نے دشمن کیوں گڑے کر دی ہے نبی کے وَلَيْتَصْغَى إِلَيْهِ اَفْعِدَةُ الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَتِ وَلَيْا يَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُون یہ اس لیے تاکہ مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان دشمنوں کی طرف یعنی گڑمڈ ہے ان میں سے وہ بھی ہیں جو حق والے ہیں اور وہ بھی ہیں جو باطل والے ہیں اب یہ کہ وہ آئیونائزیشن اور پولرائزیشن یہ پولز ہیں مختلف نیگیٹیو آئنز جا رہے ہیں پوزیٹیو پول کی طرف اور پوزیٹیو آئنز جو ہیں وہ جا رہے ہیں نیگیٹیو پول کی طرف وہ ان کی کشش ہے تاکہ الیدہ الیدہ ہو جائیں تمیز ہو جائیں جدا ہو جائیں یہ ہے در حقیقت وہ انفقاق جس کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم خود محلب دیتے ہیں موقع دیتے ہیں شیاطین جن و انس کو مخالفت کریں ستائیں تکلیفیں دیں اور اہل ایمان کے لئے ترہ ترہ کی مشکلات پیدا کریں تاکہ اس سے یہ جو بھٹی جب دہکے گی تو اس سے پھر کھوٹا اور کھرا علیدہ ہو جائے گا جن لوگوں کے دلوں میں زیغ اور کجی ہیں وہ ان شیاطین کی باتوں میں آ جائیں گے ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے ان کے باتوں پر کام دھریں گے اور وہ دریق جو ہے علیدہ ہو جائیں گے اہل ایمان سے جدا ہو جائیں گے لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِّينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحْفًا مُطَحْرَتًا فِيهَا قُطْبٌ قَيِّبَةٌ یہ میں ارس کر چکا ہوں کہ یہ بینا کی تعریف یہ اس کا بدل ہے رسول اور یہ تفخیم کے ساتھ بہت بلند مرتبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک یہاں مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ان کا تقاضہ ان کا مطالبہ اور فرشتے کو بھیجنا یہ چیزیں جو ہیں یہ پوری اس تعمیل کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے ان کی کوئی مناسبت نہیں یَتْلُو صُحْفًا مُطَحْرَتًا جو پڑھ رہا ہے تلاوت فرما رہا ہے بہا پیارا ہے یہی نقشہ ہے جو حالی نے کھیش دیا ہے اپنے اسے ایک مصرے میں اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحْفًا مُطَحْرَتًا نِحَائِتْ پَاکْ صَحِحِفِ فِيهَا كُتُبُ الْقَيِّمَةِ صفحات ہیں جن کے اندر درج ہیں کیا؟ كُتُبُ الْقَيِّمَةِ کُتُب کتاب کی جمع احکام کے معنی میں بھی یہ نفذ استعمال ہوا ہے جو میں بہت بعض مواقع پر تفصیل سے ارز کر چکا ہوں كُتِبَ عَلَيْكُمُ مُتْسِعَام كُتِبَ عَلَيْكُمِ اِذَا حَدَرَ عَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْتَرَقَ خَيْرًا الْمَسِعِحَ تو کِتَابًا مَوْقُوتًا نماز جو ہے اِنَّ صَلَاةَ قَانَةَ لَلْمُومِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا تو یہ کتاب کا نفذ احکام کے معنی میں بھی آتا ہے اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر سابقہ تمام صحیفیں موجود ہیں ان کی تعلیمات کا نبے لباب ان کا خلاصہ چاہے وہ زبور کی تعلیم ہے اور چاہے وہ انجیل کی تعلیم ہے اور چاہے وہ تورات کی تعلیم ہے چاہے وہ صحف ابراہیم کی تعلیمات تھی اس قرآن کے اندر تمام صحیفوں کی تعلیمات جمع ہوگئے فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَا قَيِّمَا اس کے دو ترجمے ہوں گے ایک تو قائم رہنے والی یہ کتاب اب دائم ہے قائم رہنے والی ہے اس کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور ایک یہ کہ مستقیم سیدھی اس میں کوئی کجی نہیں ہے اس معنی میں یہ سورہ قحف کے شروع میں آیا ہے الحمدللہ اللہذی انظر على عبدِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّمًا لَيُنزْرَ بَاصُن شدیدًا یہ کتاب جو ہے قیم ہے سیدھی ہے اور اس کی وضحات اس سے پہلی آیت میں ہے لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا اس میں کہیں کوئی کجی نہیں کوئی ایچ پیچ نہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَعَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ اس آیت کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضور سے علیدہ ہونا نہیں ہے بلکہ در حقیقت وہی سنت جو ہے اللہ کی رسالت اور نبوت کا جو فلسفہ ابھی میں نے آپ کے صاحب نے بیان کیا کہ حق و باطری کو جدا کر گئے یہی عمل ہے جو اہلِ کتاب کے ہاں جاری رہا یہی عمل ہے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام آئے اور میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جس میں سے مثل قارون تھا بنی اسرائیل میں سے علیدہ ہو گئے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی آمد نہ ہوتی وہ بینا تھے اپنے وقت کے بینا اگر وہ نہ آتے تو قارون کے اندر جو خباستیں چھپی ہوئی تھی وہ کیسے ظاہر ہوتی اور قارون ہی قارون نہیں بلکہ سورہِ حود سے تو معلوم ہوتا ہے ان کے اور بھی بہت سے سردار تھے ایسے جو دربار میں رسائی کے لیے اپنی قوم سے غداری کر رہے تھے اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کی بجائے ان کے خلاف سادشوں کے اندر شریف تھے جیسا کہ سورہِ یونس یا سورہِ حود کے اندر تذکرہ موجود ہیں اس سے آگے حضرتِ موسیٰ آئے اب موسیٰ کے اندر تفرقہ ہو گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا جن کے اندر کفر جو ہے جم چکا تھا حب و شہمات جن کے لگوں پہ میں سرائط کر چکی تھی چاہے وہ علماء تھے فقہات تھے فریسی تھے ان کے بڑے بڑے مفتی تھے لیکن یہ کہ ان کا کفر ظاہر ہو گیا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تو یہ بیانہ حضرتِ موسیٰ بھی تھے ہر رسول اپنے وقت پر بیانہ ہے اور وہ جدا کر دیتا ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ عُودُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُمُ الْبَيَنَا اور نہیں متفرق ہوئے نہیں تفرقے میں پڑے اہلِ کتاب مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بیانہ آگئی تھی وہی قائدہ جیسے کہ اب بیانہ آئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صورت میں اب اجدہ ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایسے ہی چھے سو سال قبل بھی ایک بیانہ آئی تھی حضرت مسیح اور انجیل کی صورت میں اور جدا ہو گئے چاہے ان کے اوپر بڑے عمامیں تھے اور بڑے ان کی عبائیں اور قبائیں تھیں اور بہت بڑے بڑے وہ بذہبی رہنما شمارت ہوتے تھے علماء یہود لیکن ان کی خباست ظاہر ہو گئی تو اس طریقے سے ہر دور میں یہ بیانہ آ کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیہ دا کرتی رہی اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے یہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو سب سے بڑے بیٹے ہیں شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ان کے نزدیک اس آیت میں بینا سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بغیر کسی سند کے یا بغیر کسی دلیل کے نہیں ہے اس کی تعاید عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی طرف سے تفسیر عزیزی میں اس آیت میں نہیں متفرق ہوئے نہیں بٹے آپس میں نہیں جدا ہوئے ایک دوسرے سے یہ اہل کتاب یہودی علیدہ ہو گئے نصارہ علیدہ ہو گئے بغیر اس کے بعد کہ ان کے پاس بینا آگئی ورنہ تو یہ کہ جو ان کے دیندار طبقات تھے مذہبی طبقات ان کی مذہبیت کا لبادت جو ہے وہ قائد رہتا وہ ننگے ہوئے ہیں کب جبکہ بینا آگئی یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اور انجیل اللہ تعالیٰ کے طرف سے آگئی وَمَا عُمِرُ اب ان چار آیات کے بعد جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا یہ بقیہ چار آیات بہت صاف ہیں واضح ہیں محکم ہیں ان میں کوئی اشکال نہیں کوئی دقت نہیں لہذا اور یہ مذہبیت وہ ہیں جو بارہائش سے پہلے آئے ہیں قرآن مجید کے بنیادی مذہبیت قرآن کا بنیادی فلسفہ قرآن کی احساسی دعوت اس پر مشتمل وَمَا عُمِرُ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف اس بات کا اب یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں سابق اہلِ کتاب بھی اور ان کا جو تفرقہ تھا متفرق ہو گئے اور اب جو متفرق ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانہ آنے کے بعد قیم رہا ہے ایک ہی اس کی تعلیم ہے حضرت آدم سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وَمَا عُمِرُ نہیں حکم دیا گیا انہیں إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ مگر یہ کہ وہ بندگی کریں پرستش کریں عبد سے عبادت ہمہ تن ہمہ وقت نہایت آجزی اور تظلل کے ساتھ اللہ کے سامنے بچ جانا یہ ہے دین لیکن چونکہ عام طور پر مذہبی طبقات اور مذہبی ذہنیت وہ عبادت کو صرف بعض عبادات تک محدود کر دیتے ہیں ہمیشہ سے ہوا ہے نماز روضہ ہو گیا باقی چیزیں کیا کریں مجبوری ہیں سوت کے بغیر تو اب بندہ چل نہیں سکتا رشوت کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی آگے لہذا ساری چیزیں کر رہے ہیں یہ ہے در حقیقت وہ دلیل جس کو رد کرنے کے لئے مخلصین لہ الدین اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے یہ نہیں کہ محض مراسم عبودیت بجا لیے جائیں محض نماز روضہ کر لیا جائے وہ آگے بھی تذکر آ جائے گا لیکن یہ ہے کہ اصل شئے کیا ہے ہمہ تن بندگی ہمہ وقت بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی جو میں نے اسی جمعے میں حوالہ دیا سورہ زاریات کی آخری آیات کا میں نے تو جنہوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لئے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اب حونفہ کے ترجمے میں بہت کافی اقوال ہیں اصل میں دلچسپ بات ہے یہ نوٹ کر لیجئے یہ بھی فقہ اللغہ سے مناشت پر تکنے والی بات ہے عربی زبان میں بعض جو حروف ہیں جو الفاظ ہیں ان کے جو حروف اصلی ہیں ان کے قرب ان سے معانی جو ہے ان کے اندر بھی ایک بڑی نسمت کہیں مناسبت مشابہت کے درجے میں کہیں وہ اکسی ترتی مثلا الحنف حانون اور فے کا مادنہ کس لئے آتا ہے ہوا میلن عنی الظلال الى الاستقام گمراہی سے سیدھے راستے کی طرف مائل ہو جانا حنف ہے اور جنف کیا ہے ہے کی بجائے ایک نقطہ لگا ہے صرف جنف بل جنفو ہوا میلن عنی الاستقامت الى الظلال اگر سیدھے راستے سے کجی کی طرف مائل ہو گئے تو یہ جنف ہے اور کجی سے سیدھے راستے کی طرف مائل ہو گئے تو یہ حنف ہے تو حنف سے خنفہ بنائے حنیف لیکن اس کے معنی اور مراد میں بہت سے اقوال ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حنیفہ ابراہیم حنیفہ اس لئے بعض ادرات نے یہ رائع دی ہے مثلا حضرت مجاہد نے جو تابعین میں سے ہیں کہ خنفہ سے مراد ہے متابعین ابراہیم علیہ السلام یعنی انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ بندگی کریں اللہ کی اس کے لئے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اور اتباع کرتے ہوئے ابراہیم کی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک بہت عجیب قول منقول ہے اس سے مراد ہے حاجی حضرات جنہوں نے اپنا رخ کر لیا ہے سیدھا حج کے لئے بیت اللہ کی طرف یہ سیدھا ہو جانا وہ مستقیم ہو گئے سیدھے ہو گئے اب چل رہے ہیں حج کے لئے بیت اللہ کی طرف بعض عدرات نے اس کی رائے دی ہے کہ جو نماز کے لئے کھڑا ہو گیا یہ مراد ہے خنفہ ابو مسلم اسفہانی جن کا تذکرہ میں کر چکا ہوں انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے حنیف وہ ہے جو تمام عدیان کو چھوڑ کر یکسو ہو جائے اسلام کی طرف وہ حنیف ہے اسی طریقے سے ایک حدیث بھی آئی ہے کہ بُعِسْتُ بِالْحَنِیفِيَّةِ السَّحْلَةِ سَمْحَةِ مجھے جو دین دیا گیا ہے وہ دین حنیفی ہے بہت مطابق فطرت ہے آسان ہے اس اعتبار سے گویا کہ اس دین کو یکسو ہو کر اختیار کرنے والا وہ حنیف ہے بارہ لیے میں نے مختلف اقوان آپ کو سنا دیئے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ بُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُوتُ الزَّكَاةَ اور وہ قائم کریں نماز ادا کریں زکاة وَذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةَ اور یہ ہے سیدھا دین یہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا دین یا یہ ہے یہ سیدھی اور قائم رہنے والی ملت کا دین دین الْقَيِّمَةَ جو ہے اس کے بارے میں دو آرہا ہے ایک تو یہ کہ یہ صفت موصوف ہے لیکن بظاہر مرکبِ اضافی جیسے دین الحق قُلْ اَرْسَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صفت جو ہے اضافت کی ترقیب کے اندر آجاتے ہیں صفت موصوف اور ایک یہ رائے ہے کہ یہاں پر ملت کا لفظ محضوف ہے ذَلِقَ دِينُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ یہ دین ہے اس ملت کا جو قائم رہنے والی ہے دائم رہنے والی ہے ہمیشہ کی ملت ہے ملت عبراہیم حنیفہ یہ نہ صرف ملت عبراہیمی ہے بلکہ ملت آدم ہے سورہ شورہ کی وہ آیت شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي عَوْحَيْنَا إِلَيْكُ وَبَا وَصَّيْنَا بِهِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسْ وَعِيْسَى الدین القیم کا لفظ بھی قرآن مجید میں چار جگہ آیا ہے وہ تو لازمان صفت محصوف ہیں سورہ توبہ میں سورہ یوسف میں اور سورہ روم میں دو جگہ آیا الدین القیم اور یہ عنوان ہے مولانا مناظر حسن بیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب کا بھی ہے دین القیم فلسفہ دین پر بڑی جامع کتاب لیکن یہاں آیا ہے دین القیمہ بظاہر ترقیب اضافی ہے دین مضاف اور قیمہ مضافل ہے تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ملت کو محضوب مانا جائے ذالکہ دین و ملت القیماتے یا یہ کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ ترقیب اضافی ہے بظاہر حقیقت میں ترقیب توصیفی ہے اس کے بعد اب اس کا جو انجام ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ فِي دَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اُلَائِقَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خواہ وہ اہلِ کتاب میں سے ہو اور خواہ وہ مشرقین میں سے ہو مشرقین وہ مشرق جن کے پاس کوئی کتاب نہیں جو کسی نبی کی شریعت کے حامل نہیں اہلِ کتاب وہ ہے کہ جو بہرحال کسی نہ کسی نبی کے ماننے والے کسی نہ کسی کتاب کے علم بردار اب ان میں سے کوئی بھی ہو جس نے بھی کفر کیا یا جو بھی کفر کرے گا یہ دونوں ترجمے میں نے شروع میں کیے تھے یہ تو شرم البریہ ہے بریہ کے لفظ کی ذرا تحقیق جو ہے وہ اب وقت نہیں ہے غالباً جو آج کا یہ کیف کا میں نے حساب لگایا تھا وہ ختم ہوا ہے یہ قرض جو ہے پھر میں انشاءاللہ آگلی عرص میں ادا کرنوں کا اس کی تحقیق نہیں کر رہا صرف یہاں پہ بریہ سے مراد مخلوق بدترین خلائق وہ لوگ ہیں جو اس بینا کے آنے کے بعد جدہ ہو گئے علیدہ ہو گئے حق کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے کفر پر زلالت پر اڑے رہ گئے وہ ہیں اولائقہم شرم البریہ اور ان کا انجام کیا ہے جہنم ہے نارا جہنم خالدین فیہا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے برقس اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنہوں نے نیک عمل کیے یا جو نیک عمل کریں گے یہ مستقبل بھی اس کے اندر شابل ہو جائے گا اس لیے کہ ماضی میں جو ہے کبھی کبھی قرآن مجید میں بلکہ قیامت کے تذکرے میں تو ہمیشہ ماضی کا سیغہ آتا ہے لہذا قطعیت جس چیز کے اندر ہو چاہے وہ مستقبل کی شئے ہو لیکن اس کو لیے بھی ماضی کا سیغہ آجاتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِقَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جو لوگ ایمان لے آئے یا لے آئیں اور جو نیک عمل کریں یا جو کریں گے وہ ہے بہترین مخلوق اللہم ربنا جعلنا منہم جزاؤہم اندر ربهم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ان کا بدلہ ان کی جزا وہ تو وہ باغات ہیں رہنے والے باغات جن کے اندر کے وہ رہیں گے ہمیشہ 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 میں نے یہ چار مرتبہ نوز لیے دور آیا ہے کہ اہل جہنم کے لیے صرف خالدین فیہا آیا اور اہل جنت کے لیے خالدین فیہا ابدا اضافہ کیا گیا ہے مزید ایک لفظ کا اس لیے کہ ہمارے لیے ہمارا ذہن محدود ہمارا تصور محدود ابدیت مطلقہ کا تصور ہمارے لیے ممکن نہیں مطلق شئے ان فائنائٹ شئے کا تصور فائنائٹ کے اندر آ ہی نہیں سکتا مطلق شئے کا تصور ہمارا جو محدود ذہن اور تصور اس میں آئی نہیں سکتا لہذا اس کے لیے قرآن مجید ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا الفاظ تاکہ کسی درجے میں ہمارے شعور کے اندر یہ چیز پیوست ہو جائے کہ یہ بہت طویل عرصہ ہے کہیں احقابہ کہ دیا گیا صدحہ ورس صدیوں تک یہ بات ہوتی رہے گی کہیں فرمایا ما دامت سماواتو واللہ جب تک آشواز اور زمین قائم رہیں گے اکثر و بیشتر خالدین کا لفظ آتا ہے خلود ہمیشگی کے لیے لیکن کہیں مزید زور دینے کے لیے خالدین فیہا عبدا البتہ اس میں ایک بات میں نوٹ کرا چکا ہوں اس سے پہلے کہ امام ابن تیمیہ اور شیخ ابن عربی رحمہم اللہ اگرچہ یہ دونوں بہت سے اعتبارات سے ایک دوسرے کی زد ہیں ایک دوسرے سے بلکل متزاد نظریات کے حامل لیکن ایک مسئلے میں ان کا اتفاق ہے کہ جہنم عبدی نہیں ہے ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی البتہ جنت عبدی ہے اور اس کے لیے جہاں اور ان کے دلائل ہیں یہ جو دو مقامات قرآن مجید کے آئے ہیں سائیملٹینئس کنٹرانس موجود ہے یہ سورہ بینا کے آخری حصہ اور سورہ تغابن بھی آیا ہے جہاں بالکل ساتھ ساتھ تقابل کے اندر فوری تقابل کے ساتھ جہنم کے ساتھ عبدہ کا لفظ نہیں ہے اور جنت کے ساتھ عبدہ کے لفظ کا اضافہ ہے ویسے متفروق مقامات پر جہنم کے ساتھ بھی عبدہ موجود ہے ایک ہی جگہ پر تقابل جو ہے اس میں سورہ بینا کی یہ آیت اور سورہ تغابن کے پہلے رکوع کے آخری حصہ میں یہ تقابل موجود ہے کہ جہنم کے ساتھ بحث خالدینہ فیہا اور جنت کے ساتھ خالدینہ فیہا ابدا بہرحال یہ بات پھر میں ارز کر رہا ہوں کہنے کی تو نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے اعتراضات کی زبانیں کھل جائیں گی لیکن میرا اپنا ذاتی رجحان بھی یہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر میں اپنے جو بھی میری رائے ہیں اس کو آپ حضرات تک منتقل نہ کروں تو یہ بھی ایک طرح کی علمی خیانت ہو جائے گی رضی اللہ عنہم وردو عنہم یہ مضمون بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے باہمی رضا مقام رضا اللہ ان سے راضی ہو گیا یا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یا اللہ سے راضی ہو جائیں گے وَلَصَوْفَ يُعْطِكَ رَبَّكَ فَتَرْضَا وَلَصَوْفَ يَرْضَا یہ ان صورتوں میں یہ مضمون جو ہے بارہا آ چکا ہے اور رضی اللہ عنہم وردو عنہم سورہ مجادلہ کے اختتام پر بھی آیا ہے یہ مدابین کئی دفعہ آ چکے ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّا اور یہ ہے وہ انجام خیر وہ بلند مقام جو ملتا ہے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں اپنے رب کا خوف ہوتا ہے اللہم رب نجعلنا منہم اللہم رب نجعلنا منہم یہاں وہ آیت موٹ کر لیجئے جو سورة سورة اللیل میں آئی ہے فَأَمَّا مَنْ عَتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا وَاسْتَغْنَا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس طرح جدا ہوتا ہے تدریجا ایک کی زلالت ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے چھپی ہوئی خباست باہر آ جاتی ہے ایک کے اندر جو حق ہے چاہے وہ ابتدان چھپا ہوا تھا لیکن اس بینا کے آنے کے بعد وہ واضح ہوتا ہے نکھر کر سامنے آ جاتا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعُزِيمِ وَنَفَعْنِي وَيَّاكُمْ بِالْآہِمِ